نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اہلنا الصراط المستقیم صدق اللہ علی عظیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی مولای صل و سلم دائما ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہمی رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے آمین سور بقرہ کی فضیلت میں حضرت امام نسائی علی الرحمہ حدیث پاک لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس گھر میں سور بقرہ شریف پڑی جائے اس گھر سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں موتسین فرماتے ہیں کہ جسے اپنے گھر میں جنات کا سایہ محسوس ہو آسیف یا لڑائی جھگڑوں کی کیفیات بہت زیادہ محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ ہر تین دن کے بعد ایک مرتبہ سور بقرہ پڑھ لیا کرے یعنی ہفتے میں دو مرتبہ ہر تین دن کے بعد ایک مرتبہ سور بقرہ شریف پڑھ لیں انشاء اللہ تعالیٰ گھر میں سکون چین اتمنان آ جائے گا مسلم شریف پہلی جل صفحہ نمبر دو سو اکتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سور بقرہ اور سور آل عمران پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ کل بروز قیامت آئیں گے تو ان کے سروں پر دو بادل ہوں گے اور چاروں طرف ان کے نور ہی نور ہوگا اور فرمایا یہ دو بادل سور بقرہ اور سور آل عمران کے ہوں گے اور وہ رب کی بارگاہ میں اسے لے جائیں گے اور یہ صورتیں کہیں گی اے پروردگار تو اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص رات کو سور بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے وہ دو آیتیں اس کو کافی ہوں گی یعنی ناگہانی مسائب ناگہانی مسئبتوں اور شیطان سے اس کی حفاظت یہ دو آیتیں کریں گی سور بقرہ مدنی ہے مدنی کے معنی ہے ہجرت کے بعد اس سور مبارکہ کا نزول ہوا اور یاد رکھیے گا کہ اس سور مبارکہ کا نزول اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ساتھ یہ پوری صورت نازل ہو گئی کبھی ایک آیتیں کبھی دو آیتیں کبھی تین آیتیں اور تقریباً دس سال تک یہ مسلسل نازل ہوتی رہی اور اس دوران دوسری صورتیں بھی نازل ہوتی رہی آپ یوں اندازہ لگائیے کہ سور فاتحہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے ایک نمبر ہے نزول کے اعتبار سے سور فاتحہ کا پانچ نمبر ہے سور بقرہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی سیون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلی صورت جس کے نزول کا آغاز ہوا وہ سور بقرہ ہے اور یہ مسلسل دس سال تک نازل ہوتی رہی اس دوران دوسرے صورتیں بھی نازل ہوتی رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت جو صورت نازل ہوتی آپ وہی لکھنے والوں کو جمع فرماتے اور انہیں فرما دیتے کہ یہ صورت فنہ صورت کے بعد لکھو یہ آیت فنہ صورت میں فنہ آیت کے بعد اور فنہ آیت سے پہلے لکھ دو نزول کی ترتیب اور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک لکھایا یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ آج قرآن پاک موجود ہے یہ ترتیب وہ ترتیب ہے جو لوہ محفوظ کی ترتیب ہے لوہ محفوظ پر قرآن پاک اسی ترتیب سے لکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ اتا فرمائی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ لوہ محفوظ پر دیکھ کر صحابہ کرام کو فرما دیتے کہ اس آیت کو فلان صورت میں فلان آیت کے بعد لکھو اس میں دو سو چھاسی آیتیں اور چالیس رکو ہیں قرآن پاکی یہ سب سے بڑی صورت بھی ہے اور سب سے زیادہ احکام اور مسائل اسی صورت میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے رحمان میں الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ رحمان جب لکھتے ہیں تو کھڑا زبر لگایا جاتا ہے اور عربی میں کھڑا زبر زبر اور علف دونوں ہے رحمان میں پانچ حروف ہیں رحمان میں چار حروف ہیں رحمان میں زیادتی معنی ہے الرحمن بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا الرحیم زیادہ مہربان آپ کو کوشش کیا کریں کہ ترجمہ غور سے سنیں اور آپ کی پوری توجہ ترجمہ پر ہونی چاہیے اس غور سے سننے کی برکت کیا آپ کو ظاہر ہوگی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ قرآن مجید فوقان حمید کا یہ موجزہ ہے کہ قرآن کا اگر ترجمہ کو یاد نہ بھی کرے اگر غور سے ترجمہ سنیں تو الفاظ اس طرح ریپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑے فاصلے کے بعد پھر وہی الفاظ اور ان کا معنی ریپیٹ ہوتا ہے تو اگر غور سے کوئی ترجمہ سنے گا تو انشاءاللہ عزبوجل غور سے سننے کی برکت سے کئی الفاظ کا ترجمہ اسے خود بخود یاد ہو جائے گا قرآن مجید فوقان حمید کے الفاظ ایک ریسرٹ کے مطابق اسی ہزار ہیں ان اسی ہزار میں سے دو ہزار الفاظ ایسے ہیں کہ جو اصل الفاظ ہیں اور یہ ریپیٹ ہو کر اسی ہزار ہیں تو دو ہزار الفاظ کا اگر کوئی ترجمہ یاد کر لے تو اسے قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے ان دو ہزار الفاظ میں سے پانچ سو تو وہ الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے مالک ہے رب ہے سرات ہے اس طرح کے پانچ سو الفاظ اب بجھ جاتے ہیں پندرہ سو الفاظ پندرہ سو الفاظ میں سے پانچ سو وہ الفاظ ہیں جن کا اردو سے کچھ تعلق ہے جسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں عین بادال سے کوئی عبادت یاد رکھ لے تو اسے یاد ہو جاتا ہے تو ایک ہزار یہ پندرہ سو الفاظ ہی ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا ہے اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اززوجہ اشارت فرمایا الف لامین خروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ یہ عظیم الشان کتاب ہے لَا رَيْبَ فِيهِ اس میں کوئی شک نہیں ریب کے معنی ہے شک لَا رَيْبَ نہیں کوئی شک قلیں لَا رَيْبَ نہیں کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں خدا ہدایت ہے للمتقین پریزگاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن اس سے کما حقہو نفع اور فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقین پریزگار لوگ کون ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بِالْغَيْبِ غَيْبِ پر جنت ہم نے نہیں دیکھی جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا عذابِ قبر کو ہم نے نہیں دیکھا ثوابِ قبر کو ہم نے نہیں جانا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب کی خبریں ہمیں دی اور ہمارا ان پر ایمان ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں اَسْوَلَاتَ نَمَاز قائم کرنا اس کے معنی یہ ہے نماز خود بھی پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں قائم کرنا کے یہ معنی ہے نماز کو ظاہری باطنی آداب وجہ لاتے ہوئے فرائض واجبات سنتِ مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے خوش و خدو کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمِمَّا اورُس سے جو وَمِمَّا اورُس سے جو رَزَقْنَاهُمْ روزی دی ہم نے انہیں رَزَقْنَا ہم نے روزی دی اب دن یہ اس کا ترجمہ یاد کرنا کتنا حسان ہے رَزَقْ رِسْت سے یاد رکھیں نا کے معنی ہم نے رَزَقْنَا ہم نے روزی دی ہم انہیں يُنفِقُون وہ خرچ کرتے ہیں جو روزی ہم نے انہیں دی اسی روزی سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں اس میں کتنی پیاری بات ہے اور کتنا پیارا انداز ہے کہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو غرور پیدا نہ ہو کہ روزی کس کی دی ہوئی ہے اللہ کے تو اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا اس میں غرور کی تو کوئی منجائش ہی نہیں بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ جس رب نے عطا فرمایا اسی رب کی راہ میں اگر خرچ نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے وَالَّذِينَا اور وہ لوگ جو يُؤْمِنُونَ ایمان رکھتے ہیں بِمَا اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الَيْكَا اے محبوب آپ کی طرف جو آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں متقی وَمَا اور جو انزلہ نازل کیا گیا مِن قَبْلِكَا آپ سے پہلے جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی متقی ایمان رکھتے ہیں ہمارا ایمان تورید پر بھی ہے انجیل پر بھی ہے زبور پر بھی ہے لیکن فی زمانہ جو یہ کتابیں پائی جاتی ہیں اس میں لوگوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس تورید پر اس انجیل پر اس زبور پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی اور عمل قرآن مجید فوقان حمید پر کرتے ہیں وَبِالْآخِرَتِ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین جس کا ہو مطائیہ وہ چوری کر سکتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر سکتا ہے تو متقی لوگ جب تصور آخرت میں گم ہیں تو وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمامرداری کرتے ہیں چونکہ یہ رکو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ہم اس کا ترجمہ مل کے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا الرحیم بہت مہربان علف لام مین ذالک الكتاب یہ وہ زیشان کتاب ہے لا ریو فی جس میں کوئی شک نہیں خدا ہدایت ہے للمتقین فرحیزگاروں کے لیے الذین فرحیزگار وہ لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر و یقیمون اور وہ قائم رکھتے ہیں اس کے دو معنی ہے قائم رکھتے ہیں ایک قائم کرتے ہیں دونوں ایک ہی معنی ہے و یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں اصحلات نماز و مم اور اس سے جو رزقناهم روزی دی ہم نے انہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بی ما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے وَبِالْأَخِرَتِ وَبِالْأَخِرَتِ اور آخرت پر هُمْ يُوْقِنُونَ وہ یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ اُلَائِكَ کے معنی یہی لوگ ہیں عَلَا حُدًا ہدایت پر مِرْرَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف سے متقی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَالَائِكَ اور یہی لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو فلاح پانے والے کامیام ہیں کامیام لوگوں کا اور متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا اب کافروں کا ذکر ہے اِنَّا بِشَكُ الَّذِينَ وہ لوگ جو کفروں جنہوں نے کفر کیا یہاں مراد وہ کافر ہیں جو زدی کافر ہیں ہٹ دھرم کافر ہیں کبھی ایمان نہ لانے والے کافر ہیں اِنَّا الَّذِينَ کفروں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر میں راسخ ہو گئے اور اتنے پختہ ہو گئے اتنے زدی ہیں کہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے سَوَاُنَ عَلَيْهِمْ برابر ہے عَلَيْهِمْ ان لوگوں پر اَعَنْذَرْتَهُمْ آپ انہیں ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ یا آپ انہیں نہ ڈرائیں آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کی نصیحت میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی کتائی نہیں ہے ان کے دل ان پتھروں کی مانن ہے جن پر جب بارش برستی ہے تو وہاں سے کوئی سبزہ اگتا نہیں ہے ختم اللہ اللہ تعالی نے مہر لگا دی عَلَى قُلُوبِهِن ان لوگوں کے دلوں پر قُلُوب کے معنی دل وَعَلَى سَمْعِهِن اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے جن کافروں کا ذکر کیا گیا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سور فاتحہ اور علف لامیم پارے کا پہلا رکو ہم نے سماعت کیا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھئے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ بَعْضِ کہتے ہیں آمَنَّا هَمْ ایمان لَائِ بِاللَّهِ اللہ پر وَبِالْ يَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حَلَانْكَ ہرگس وہ مومن نہیں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں قرآن ان کے ایمان کے دعویٰ کا ذکر کر رہا ہے اور پھر فرما رہا ہے وہ مومن ہی نہیں اس کی وجہ کیا تھی یہ منافقین تھے جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں تھی یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان تو لائے لیکن دل سے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا حضور کی بیعدبی وستاخی کیا کرتے تھے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَهَرْگِزْ مُؤْمِنِنَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے لیکن قرآن نے فرما يُخَادِعُونَ اللَّه وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعدبی کرنا در حقیقت اللہ کی بیعدبی کرنا ہے اور حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور مومنوں کو اس طرح دھوکہ دیتے کہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ان کے سامنے نماز پڑھتے ان کے سامنے قرآن پڑھتے ان کے سامنے جہاد میں شریک ہوتے لیکن دل سے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے تھے وَمَا يَخْدَعُونَا وہ دھوکہ نہیں دیتے إِلَّا انفُسَهُمْ مگر اپنی ہی جانوں کو اپنی ہی جانوں کو خود اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے نفاق کے بیماری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بیماری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے سے وہ جلتے تھے تو فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی کسی سے جلتا ہو حسد کرتا ہو تو اس کا مقام جس قدر بلند ہوگا اس کے حسد میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا تو ان کے دل میں بغزے رسالت کا مرز تھا ان کے دل میں حضور کا حسد تھا اللہ تعالیٰ وآلہ نے قرآن کی کئی آیتیں حضور کی فضیلت میں حضور کی بلندی میں اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لئے نازل فرمائیں جیسے جیسے آیات نازل ہوتی ان کا حسد اور ان کا مرز اور بڑھ جاتا وَلَهُمْ اور ان کے لئے عَذَابٌ عَلِيم عَلِيم کے معنی دردناک دردناک عذاب ہے بِمَا کَانُوْ اس وجہ سے کہ وہ یَقْذِبُونْ قِزْب جھوٹ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو جھوٹ کی یہ نحوست ہے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے منافقین ایمان لانے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ جھوٹے تھے مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچیں حدیث پاک میں فرمایا کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دینے والا ہے وَإِذَا اور جَبْ قِيلَ کہا جائے لَهُمْ ان منافقوں سے لَا تُفْسِدُوْ تُمْ فَسَادْ نَا كَرُوْ فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مِن ایسی باتیں کر کے حضور کے خلاف باتیں کر کے حضور کی تعظیم و توقیر نکالنے کی کوشش کرتے ہو تو مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے تم فساد نہ کرو قَالُوْ وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں مُسْلِح مانے اصلاح کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم توہیت کی حفاظت کر رہے ہیں صحابہ اکرام تعظیم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم توہیت اصلاح کر رہے ہیں مفسرین نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے صرف ہم مختصر سمجھ رہے ہیں تو یہ فساد کر رہے ہیں قرآن ان سے فرما رہا ہے کہ فساد مت کرو لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم توہیت اصلاح کر رہے ہیں پتہ چلا ہر فسادی شخص یہی کہتا ہے کہ میں فساد کرنے والا نہیں بلکہ میں تو قوم کی اصلاح کر رہا ہوں اَلَا سُن لُوْ اِنَّهُمْ ہُمْ بے شک یہی لوگ الْمُفْسِدُونَ فساد کرنے والے ہیں وَلَا كِلَّا يَشْفُرُونَ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہیں وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جائے لَهُمْ اُن مُنْ مُنْافِقُونَ سے آمِنُوْ ایمان لاؤو کما جیسا کہ آمَنَ النَّاس لوگ ایمان لائے جیسا لوگ ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ لوگ سے مراد یہاں صحبہ اکرام ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ صحبہ اکرام کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحبہ اکرام حضور سے محبت رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں تعظیم و توقیر کرتے ہیں قَالُوْ وہ کہتے اَنُؤْمِنُوْ کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمَنَ السُّفَحَاء بے وقوف لوگ ایمان لائے یعنی صحبہ اکرام کو عشق و محبت کو تعظیم و توقیر کو وہ بے وقوفی قرار دیتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے اس لئے معلوم ہوا کہ صحبہ اکرام کی توہیم کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے اَلَا سُنْلُوْ اِنَّهُمْ هُمْ بے شک وہی اَسْفَحَاء بے وقوف ہیں وَلَاكِلْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا عَرْجَبْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَقُوا کے معنی ملاقات کریں اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُواْ وہ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا عَرْجَبْ خَلَوْ وہ جدہ ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں خلوت خلوت سے یاد رکھیں جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جدہ ہوتے ہیں اِلَا شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس یا شیاطین سے مراد وہ منافقوں کے سردار ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں ان کے پاس اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قَالُواْ وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بِشَكْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو صرف مزاق کرتے ہیں مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں بے وقوب بناتے ہیں اللہ اللہ تعالی يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ انہیں ان کے مزاق کی سزا دے گا اس مزاق اڑانے کی سزا اللہ دے گا یہاں پر بعض ترجمے غلط پائے جاتے ہیں اللہ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ کا ترجمہ نعوذ باللہ مزالب یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی ان سے مزاق کرتا ہے کہ یہ استغفراللہ چھٹا کرتا ہے حسی کرتا ہے یہ تینہ ترجمے غلط ہیں اللہ تعالی چھٹا کرنے سے مزاق کرنے سے اور حسی کرنے سے پاک ہے اللہ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ اللہ انہیں ان کے مزاق کی سزا دے گا وَيَا مُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ابھی تو یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں سزا فوراں کیوں نہیں آتی وَيَا مُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے فِي تُغْيَانِهِنْ تاکہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں بلکہ مبسرین فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے مزید ڈھیل دیتے ہوئے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے پھر جب اللہ تعالی گرفت فرماتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں قُلَائِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں عشت کا رو جنہوں نے حاصل کیا عددلالتا گمراہی کو حاصل کیا بِلْهُدَا خدایت کے بدلے فَمَا رَبِحَد بس نفع نہ دیا تجارتهم ان کی تجارت نے گمراہی کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے میں اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مدینے میں تھے منافقین حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے حضور سے اللہ کا کلام سنتے تھے چاہتے تو ہدایت پر آ جاتے مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا بلکہ گمراہی کو حاصل کیا تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے مَثَلُهُمْ ان کی مثال کا مثل جیسے مثال الَّذِي اُسْشَخْصَ کی اسْتَوْقَدَنَاهُن جس نے آگ روشن کی جنگل ویران میں کوئی شخص جب آگ کو روشن کرتا ہے تو اس کی مثال بیان کی گئی جیسے مثال اُس شخص کی جس نے آگ کو روشن کیا فَلَمَّا پَسْجَبْ عَضَوَعَتْ مَا حَوْلَهُ پَسْجَبْ اس کا ماحول اس کا اردگرد اس آگ نے روشن کر دیا رَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللَّهُ ان کے نور کو لے گیا اس آیتِ قریمہ میں منافقوں کی مثال سمجھائی گئی سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب پہلے ذکر کیا گیا آگ جلانے والے تو اس سے مراد ہیں منافقین جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا پھر آگ کا بجھ جانا اور رَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ تعالی نے انہیں نور سے روشنی سے محروم کر دیا اس سے مراد ہے نفاق کرنا حضور کا بغض رکھنا تو جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا قلمہ الطیبہ پڑھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ قلمہ ایسا نور ہے کہ ظاہر اور باطن کو روشن و منور کر دیتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا یہ منور ہو جاتے مگر بغض رسالت کی وجہ سے اس نور سے یہ محروم ہو گئے اور اشارت فرمایا وَتَرَكَهُمْ اللَّهُ نے انہیں چھوڑ دیا فِي غُلُمَاتِنْ اندھیریوں میں لَا يُبْسِرُونَ وہ نہیں دیکھتے انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا اب وہ بھٹک رہے ہیں خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں سُمم بیرے ہیں بکمن گنگے ہیں اومیون اندھے ہیں بیرے گنگے اندھے حقیقی معنوں میں نہیں ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے حق کو نہیں سنتے حق کو نہیں دیکھتے حق کے لیے زبان کو استعمال نہیں کرتے سُمم بیرے ہیں بکمن گنگے ہیں اومیون اندھے ہیں فَهُمْ فَسْ وَوْ لَا يَرْجِعُونَ نہیں پلٹیں گے جس طرح بہرہ گنگا اندھا اگر راہ بھول جائے تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے نہ کسی کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ راستہ کس طرف ہے تو وہ بھٹکتا رہے گا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اَوْ يَا اَسْوَيِّبٍ جیسے مثال سیب کی سیب تیز بارش مِنَ السَّمَائِ آسمان سے فِيهِ جِسْمِ غُلُمَاتٌ اندھیریاں ہیں وَرَعْدٌ اور کڑک ہے وَبَرْقٌ اور بجلی ہے تیز بارش میں جہاں فوائد ہیں وہاں پر اس بات کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے جب کڑک زوردار ہوتی ہے تو دل ہل جاتا ہے اور تیز بارش میں اندھیرہ بھی چھا جاتا ہے تو جہاں بارش کے فوائد ہیں وہاں یہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں تو جہاں اسلام کے فوائد ہیں جہاں اسلام کی برکتیں ہیں وہاں آزمائشیں بھی ہیں جہاد میں جانا پڑتا ہے جان کا نظرانہ پیش کرنا ہے مقابلے کے لئے گئے تو زخمی ہونا ہے عزت کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے اپنی اولاد کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ اس شخص کے بھی دشمن بن جاتے ہیں تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں تو عقل مند دانا اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اس راہ میں پیشے نہ ہٹے بلکہ وہ جب اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لئے چلا ہے جنت کے حصول کے لئے چلا ہے تو ان مشکلات کا مقابلہ کریں منافقین کی یہ ایک دوسری قسم تھی پہلی قسم جو آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھارہ میں بیان ہوئی یہ وہ قسم تھی جو پکے منافق تھے اور او کسیبن سے منافقین کی اس قسم کا بیان ہے جو شک میں مقتلع تھے کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے کبھی کفر کی طرف چلے جاتے کبھی حضور کی تعظیم و محبت آتی ہے اور کبھی پھر باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غستاق بن جاتے تو فرما ان کی مثال کیسے ہیں ان کی مثال ایسے ہیں کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس پر مشکلات بھی آتی ہیں تو وہ آزمائشیں دیکھ کر اسلام سے یہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں اور جب انہیں اسلام کا فائدہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح اور تفسیر آگے کی گئی یا جعلونا وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من السوائق کڑک کے سبب سوائق اس کڑک اور اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکتی بھی ہے شور بھی مچاتی ہے اور گر بھی پڑتی ہے تو اس گرنے والی بجلی کے خوف سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں حضر الموت موت کے ڈر سے لیکن جس طرح بارش میں کوئی شخص ہو کان میں انگلی ڈال دے تو کیا بجلی کے گرنے سے وہ بچ سکتا ہے کسی طرح یہ منافقین بھی کچھ بھی کرنے اللہ کے غزب سے نہیں بچ سکیں گے واللہ اور اللہ تعالی محیقن گرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے حلاکت بالکل قریب آگئی ہے ان کا نفاق کا مرض اس قدر بڑھ گیا ہے یہ بیماری ان کو تباہ کرنے والی ہے جب کبھی اداء روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے وہ اس میں چلتے ہیں جب بھی فتوحات ملتی ہیں جب بھی فائدہ ہوتا ہے تو اسلام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے وَإِذَا عَرْجَبْ عَغْلَمَا اندھیرہ چھا جائے علیہم ان کے اوپر قوم وہ کھڑے رہ جاتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو اسلام پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نماز اللہ کے رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشکلات کے حل کے لیے پڑھتے ہیں اب نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکلات حل ہو جائیں تو نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اگر نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکل جیسی ہو ویسی ہی رہے تو بسا اوقات وہ بدنصیب نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا وظیبہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا یہ سوچ غلط ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہاں وہ اپنے کرم سے اس نے جب کرم فرمایا تو انشاءاللہ جب وہ راضی ہو جائے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہے لَذَهَمَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے اللہ تعالی چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے یعنی اللہ تعالی منافقوں کو تباہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو منافق یہ نہ سمجھیں کافر یہ نہ سمجھیں دشمنانِ اسلام یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میں ذالک کچھ نہیں کر سکتا آزمائش ہے امتحان ہے ملائشیہ سے ایک بھائی تشریف لائے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج ملائشیہ میں کئی ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں جو نامنہاد مسلمان ہیں دین سے بہت دور ہیں بہت موڈرن ہو گئے ہیں بکواس کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے کئی عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے اور کئی مسلمانوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے آج کل ملائشیہ میں انہوں نے ایک سوال پیدا کیا ہے Where is God خدا کہاں ہے نعوذ باللہ میں ذالک اس سوال کا پسے منظر کیا ہے وہ کہتے ہیں فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں عراق میں ہم پٹ رہے ہیں اغوانستان میں ہم پٹ رہے ہیں کشمیر میں ہم پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں نعوذ باللہ میں ذالک وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا کہ یہ استغفر اللہ تو یہ نادانی ہے اول تو ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ آزمائش آئی ہے اول تو ہم قرآن سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں ہم بے حیائی فہاشی اور یعنی بے پردگی میں مبتلا ہو گئے ہم مسلمانوں میں سے اکثریت بے نمازی ہے اکثریت قرآن سے دور ہے اصل وجہ تو یہ ہے اور دوسری طرف کافروں کو اگر بظاہر کچھ غلبہ بھی مل جائے تو یہ ہماری آزمائش اور ان کو ڈھیل ہے اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے اس کی مشیعت ہے اس طرح کے سوالات اپنے ذہن میں پیدا کرنا اور لوگوں سے پوچھنا یہ بہت بڑی بے باقی ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے قرآن مجید فقان حمید میں ہر پیدا ہونے والے سوال کا جواب موجود ہے قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَحَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِعُونَ وَأَنْتُمْ أَذِلَّا بے شک اللہ نے تمہاری مدد بدر کے مقام پر فرمائی ہے جبکہ تم بے سر و سامان تھے چھے یا آٹھ تلوارے تھے ان چھے یا آٹھ تلواروں نے ہزار تلواروں کا مقابلہ کیا چھے یا آٹھ گھوڑے تھے ان چھے آٹھ گھوڑوں پر سوار صحبہ کرام نے ایک ہزار کے لشکہ کا مقابلہ کیا تو مدد تو اس وقت بھی آئی لیکن ان صحبہ کرام جیسا جذبہ بھی بیدار کیا جائے وہ جس طرح قرآن و حدیث پر عمل پیرا تھے اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم پکے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے لیکن بات یہی ہے کہ ان کنتم مومنین کے مقام پر فائز تو ہوں رب العالمین کی رحمت اور مدد ابھی بھی آ سکتی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن مجید فوقان حمید سے دوری اختیار کی زلط و رسوائی ان کا مقدر بن گئی اور جب انہوں نے قرآن و حدیث سے قرب حاصل کیا اور قرآن و حدیث سے وہ بابستہ ہو گئے تو قرآن کے نور سے وہ ہاریوی جنگ بھی جیت گئے قرآن مجید فوقان حمید فرماتا ہے کہ تم پر جو مسیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور جہاں تک یہ سوال ہے Where is God سوال کرنے والوں کو عقل ہونی چاہیے انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ بدر میں اللہ تعالی کی مدد آئی حنین کے مقام پر اللہ تعالی کی مدد آئی سلیوی جنگوں میں اللہ تعالی کی مدد آئی یہاں تک کہ انیس سو پینشٹ کی جنگ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی کی غیبی مدد کا ظہور نظر آیا تو انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ پرانے اسلاف جیسا کردار اب ہمارے اندر کیوں نہیں ہے ہم وہی کردار پیدا کریں تو اللہ تعالی غیب سے ہماری مدد فرمائے گا اور یہ تو باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں برنہ اگر آپ دیکھیں عراق میں بھی دشمنان اسلام کی افواج پٹ رہی ہیں اغوانستان میں بھی پٹ رہی ہیں کشمیر فلسطین میں بھی وہ پٹ رہے ہیں یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ چند ایک مسلمان ہیں جن میں جذبہ جہاد ہے ان چند ایک مسلمانوں کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر تمام ہی مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ بات بھی ارز کروں کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو چاہے ہندو ہو ہر شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو تسلیم کرتا ہے ایسی بات کہنے والے یہ صرف مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہودیت ہو کہ عیسائیت ہو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج نہیں کیا جاتا سب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے ان کی آنکھیں بھی لے جائیں یہ کافر یہ منافق یہ دشمنان اسلام ایک قدم بھی نہ چل سکیں مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس نے ڈھیل دی ہے تم اللہ تعالیٰ کو مجبور مت سمجھنا بے بس مت سمجھنا بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ رب العالمین جب عبابیل جیسے معمولی چھوٹے پرندوں سے وقت کی سپر پاور کو پھوسا بنا سکتا ہے تو وہ چاہے تو امریکہ اور جو بھی حکومتیں اگر اسلام کے خلاف بھی ہوں تو وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے ہم کب خواب غفلت سے اٹھیں گے کب ہم قرآن کی طرف آئیں گے یہی پیغام ہے یہی عظم ہے یہی سوچ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے حقیقی بن جائیں قرآن کو سمجھیں قرآن کی دعوت عام کریں بذرگوں نے تو یہ فرمایا روایتوں میں آتا ہے پورا ایک رکو قرآن کا سمجھ کر ختم کرنا پورا قرآن ناظرہ بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ افضل و عالی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فوقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے قرآن مجید فوقان حمید میں اشارت فرمایا یا ایوہن ناس اے لوگوں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مومنین کا ذکر ہے پھر کافروں کا ذکر ہے پھر منافقوں کا ذکر ہے پانچ آیتیں مومنوں کے بارے میں ہیں اس کے بعد دو آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں اور پھر تیرہ آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں تین گروہ کا ذکر کیا گیا اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر تین ہی گروہ پائے جاتے ہیں کچھ مومنین ہیں اور کچھ کھلے کافر ہیں اور کچھ چھپے کافر ہیں اب قرآن مجید فوقان حمید آگے اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں اعبدو تم سب عبادت کرو ربکم اپنے رب کی یعنی گویا کہ مومنوں کو بھی عبادت کا حکم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اس کے بعد کافروں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی عبادت کریں منافقوں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے اس طرح کہ وہ توبہ کر لیں ایمان پختہ کر لیں اپنا ایمان صحیح کر لیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اے لوگوں عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللہ دی خلقاکم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا واللہ دین من قبلكم اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا کتنا پیارا انداز ہے کہ عبادت کرو اگر وہ رب نے کوئی احسان نہ بھی کیا ہوتا تب بھی عبادت اسی کی کرنی چاہیے مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس رب نے تم پر اتنے احسانات کیے اتنے احسانات کیے کہ ہر لمحے کروڑ ہا کروڑ نعمتوں میں تم پل لگے ہو کبھی ہم نے غور کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو نظام ہے اس نظام میں اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں نعمتیں ہیں شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں سانس اندر جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے سانس باہر نکلتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے سانس اندر نہ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے سانس اگر باہر نہ نکلے تو انسان ہلاک ہو جائے تو فرمایا شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں اگر تو ساری زندگی اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدللہ پڑتا بھی رہے جب تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو دو مرتبہ تیرا سانس اندر آ کر باہر نکل چکا ہوگا یعنی ایک دفعہ اندر آنے کی نعمت ایک دفعہ باہر نکلنے کی نعمت تو فرمایا جب تو ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس وقت دو نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں یہ تو صرف سانس کی نعمت کا ذکر ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کھانا ایسے ہی حضم ہو جاتا ہے کتنی نعمتیں ہیں ایک پورا نظام ہے کھانے کا اور اس کو اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں عطا فرمائے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں جسم کے کتنے آزہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں صرف یہ ہاتھ اگر اٹھایا جاتا ہے تو پورا جسم اس کے اندر معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ تو باتیں ہوں ہی نعمتوں کی صرف یہ سوچ لیں کہ ہمیں پیدا بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے اشارت فرمایا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا لعلکم تتقون یہ عبادت اس لیے کرو کہ تم پریزگار بن جاؤ پتہ چلا کہ عبادت کرنے کی برکت سے بندے میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں خوف زیادہ ہے صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں علیاء کرام کے واقعات دیکھیں تو ان میں اللہ تعالی کا خوف زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور جتنا انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے اتنا ہی وہ بے خوف اور نڈر ہوتا ہے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے خوف خدا میں پوری پوری رات روتے ہیں یہ خوف اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ جتنی عبادت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی کا خوف اور خشیت زیادہ پیدا ہوگی اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہے اللہ تعالی جعل لکم الارض فراشا وہ رب جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنا دیا جس پر تم چلتے ہو والسماع بناء اور عسمان کو امارت بنا دیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور عسمان سے پانی کو اتارا کسی کی طاقت ہے کہ رب العالمین پانی بن کر دے تو وہ بارش کو نازل کر سکے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ الرِّزْقُ لَكُمْ تو اس پانی کے ذریعے کچھ تمہارے کھانے کے لئے پھل، اناج اور غلہ پیدا کیا جب رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّاگِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو تم جان بوچھ کر اللہ کے برابر والے نہ ٹھہراؤ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجہ نہ کرو وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندے خاص پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے یہ قرآن نعوذ باللہ نزالے اللہ کی کتاب نہیں حضور نے خود بنا لیا ہے حضور بھی عربی اللسان ہے تم بھی عربی اللسان ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم ذرا اس کی کوپی بنا کر بتاؤ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اور اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِّسْلِهِ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو اور صرف اکیلے نہیں تمہارا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ حضور نے اکیلے پورا قرآن بنایا ہے ہم تمہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم پورا قرآن نہیں صرف ایک صورت اور اکیلے نہیں وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہوں ان سب کو بلالاؤ اور سب مل کر کوشش کرو اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں تو ایک صورت کی مثل بنا کر دکھاؤ قرآن مجید فوقان حمید نے بعض مقامات پر یہ چیلنج مختلف انداز میں کیا مفصلین فرماتے ہیں کہ صورت العسرہ کی آیت نمبر 88 میں جو چیلنج کیا گیا وہ سب سے پہلا چیلنج ہے صورت العسرہ صور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں جو چیلنج کیا گیا وہ پہلا چیلنج ہے جس میں فرمایا گیا اَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ حَادَ الْقُرْآنِ یعنی اس پورے قرآن کی کاپی اور اس کا مثل بنانے کا چیلنج کیا گیا کہ بنا کر دکھاؤ کفار اس سے آجز آئے تو سورہ حود آیت نمبر 13 میں دس صورتوں کا چیلنج کیا گیا فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِثْلِهِ تم اس جیسی دس صورتیں بنا کر دکھاؤ کافر آجز آگئے وہ نہ بنا سکے سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اور سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے سورہ تور آیت نمبر 34 میں ایک آیت بنانے کا چیلنج کیا گیا فَالْيَأْتُو بِحَدِيثِ مِثْلِهِ پس تم اگر یہ سمجھتے ہوگی یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس کے جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو چودہ سو سال گزر گئے کافر جو قرآن کے دشمن ہیں وہ کافر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک آیت بھی قرآن کی مثل نہ بنا سکے اشارت فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوْ فِرْ اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُوْ اور ہم کہہ دیتے ہیں قیامت تک ہرگز تم اے ساتھ کر ہی نہیں سکو گے فَتَّقُ النَّارُ فَسْ اُسْ آگ سے ڈرُوْ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا اینن آدمی اور پتھر ہیں وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم کی آگ میں داخل ہونا یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے جہنم کی سختی کا اندازہ اس سے لگا یہ حضرت جبریلِ امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اس قدر خولناک ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر جہنم کی آگ کھول دی جائے تو فرمایا پوری دنیا کی ساری مخلوق حلاق ہو جائے اور پہاڑ پگل جائیں تو آپ سوچیں اس جہنم میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا کئی ایسے مسلمان ہوں گے جن کے ایمان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے جب ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جلنا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کا تحفظ عطا فرمائے اور کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے تو رخصت ہوں گے لیکن گناہوں کی سزا وہ جہنم میں پائیں گے کچھ چند منٹ کے لیے جہنم میں رہیں گے کچھ چند گھنٹوں کے لیے رہیں گے کچھ مسلمان چند دنوں کے لیے کچھ چند مہینوں کے لیے کچھ چند سالوں کے لیے اور کچھ ہزاروں سالوں کے لیے جہنم میں رہیں گے اور ہوں گے مسلمان پھر جہنم کی سزا پا کر وہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں یہ گناہ کرنے میں دونوں طرح سے نقصان ہے اگر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا اور ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے اور اگر ایمان برباد نہ ہوا ایمان کی سلامتی تو نصیب ہو گئی مگر گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا پڑ گیا تو بتائیے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے و بچ شیر ارے محبوب آپ خوشخبری سنائیے الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ایمان کا بھی ذکر ہے اور اچھے عمل کا بھی ذکر ہے جو ایمان لائے اور پھر اچھے عمل بھی کرے اسے آپ خوشخبری سنا دیجئے اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں ایسی جنتیں نہ کسی عام آنکھ نے اسے دیکھا نہ تصور گزرا نہ ان نعمتوں کا سنا جو نعمتیں بیان کی جاتی ہیں اور سمجھانے کے لیے ہیں اس کی حقیقت کو ہم بیان نہیں کر سکتے بس اتنا سمجھ لیں کہ جنت میں ہر قسم کی راحت ہے ہر قسم کی چاہت ہے ہر قسم کا شکون ہے ہر قسم کی نعمتیں ہیں اس سے کبھی نکلنا نہیں کبھی فنا ہونا نہیں کبھی کوئی ٹینشن نہیں کبھی کوئی فکر نہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں دنیا کا کوئی کتنا ہی کروڑ پتی آدمی ہو دنیا کا کوئی بادشاہ ہی ہو لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پوری زندگی میں کبھی کوئی مجھے فکر نہیں آئی کبھی مجھے کوئی غم نہیں آیا کبھی کوئی مجھے پریشانی نہیں آئی لیکن جنت وہ مقام ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ تعالیٰ وہ جنتیں اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہریں روان دوا ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ وسلم نے فرمایا نہریں بہیں گی بھی لیکن نہروں کا ذکر کر کر ایک خوشگوار ماحول کی طرف اشارہ ہے ذرا آپ اس ماحول کا تصور کریں کہ آپ کسی پر فضا مقام پر موجود ہیں اور نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور سکون سے بیٹھے ہیں تو وہ تصور کتنا خوشگوار ہے تو تجری من تحتیہ الانہار سے یہ بھی مراد ہے کہ نہریں بہیں گی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماحول کتنا ہی پیارا ہوگا کوئی باغ کوئی تفریحی مقام جنت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں کھانے کو دیا گیا مفسرین نے فرمایا اس کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پھل ہیں جنتی پھل اسی شکل میں ہوں گے دنیا کے جو پھل ہیں اسی شکل میں جنتی پھل ہوں گے کہ یوں سمجھئے جنتی پھل کی شکل میں دنیا کے پھل ہیں شکل جنتی پھلوں جیسی ہے لیکن ذائقہ جنتی پھلوں کا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا لیکن جنتی پھلوں میں ایک تو یہ فرق ہوگا کہ آپ عام کھاتے ہیں تو عام کی گھٹلی ہے سیب کھاتے ہیں تو سیب کے بیج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنتی پھلوں میں بیج نہیں ہوں گے اور دوسری بات جنتی پھلوں میں یہ ہوگا کہ جب درخ سے وہ پھل ہم توڑیں گے توڑنے کی صورت یہ ہوگی کہ جب جنتی یہ خواہش کریں گے تو وہ درخ خود چل کر آئے گا اور چل کر آئے گا اور اپنی شاخ کو نیچے کر دے گا اور جنتی جو ہیں اس پھل کو توڑ لیں گے تو وہاں یہ نعمت ہوگی جب وہ پھل کو توڑیں گے تو اللہ کی نعمت میں جنت میں کمی نہیں آتی تو وہ توڑیں گے اور دیکھیں گے تو شاخ پر پھل موجود ہوگا سائن توقف شاہ علیہ رحمہ ایک دن تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اپنی بیان کے دوران یہ فرمایا حضرت نے کہ جنتی جو درخت ہوں گے وہ پانچ سو سال کی مسافت جتنے اونچے ہوں گے مطلب یہ کہ اس کے اوپر چڑھیں تو پانچ سو سال لگے نیچے اتریں تو پانچ سو سال لگے اور وہ بھی پانچ سو سال سے مراد یہ ہے کہ گھوڑا پانچ سو سال تک دوڑتا رہے تب جا کر اس درخت کے اوپر تک پہنچے تو کسی نے اگر حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ پانچ سو سال میں چڑھیں گے پانچ سو سال میں نیچے اتریں گے تب جا کے ایک سیپ ٹوڑیں گے تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ارے یہ بات نہیں ہے تم سمجھے نہیں ہو ہوگا کیا کہ مثلا آپ سمجھانے لگے مثلا یہ شہتوت کا درخت میری یہاں پر لگا ہوا ہے تو آپ کے یہاں کیا تھا آپ کی جو مسجد تھی اس کے سہن میں شہتوت کا درخت جو ہے وہ اگا ہوا تھا آپ نے فرمایا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے اب بالفرض جنتیوں کو اگر پھل کھانا ہوگا تو وہ درخت کو اشارہ کریں گے تو آپ نے جیسے ہی اشارہ کیا تو شہتوت کا درخت جو ہے اپنی جڑیں زمین سے نکال کر چلتے ہو آپ کے قریب آنے لگا تو آپ نے فرما رہے ہیں میں تو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں پھر آپ نے مسئلہ بتایا کہ جنتی درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی درخت خود چل کر آ جائے گا شاخیں خود جھک جائیں گی اور پھل اس کی جھولی میں گر جائے گا تو فرمایا کہ جب کبھی وہ کوئی پھل دیے جائیں گے تو جب وہ پھل کھانے لگیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جنتی پھلوں کی شکل اور دنیاوی پھلوں کی شکل ملتی جلتی ہوگی مگر ذائقے میں اور ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہوگا زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں جب وہ ایک پھل کھائیں گے ایک دفعہ سیب کھائیں گے تو جب دوسرا سیب کھائیں گے تو وہ دیکھنے میں لگے گا کہ یہ وہی سیب ہے لیکن جب کھائیں گے تو ایک سیب کا ذائقہ دوسرے سیب سے مزید دل کو لبانے والا اور دل کو خوش کرنے والا ہوگا یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو جیسے جیسے پیٹ بھرتا جاتا ہے ذائقے میں کمی آتی ہے جنتی پھل کی یہ تاثیر ہے کہ جیسے جیسے کھائیں گے ذائقہ بڑھتا جائے گا اشارت فرمایا وہ حقیقت میں صورتاں ملتے جلتے پھل دیئے گئے ہیں ایک جیسے پھل نہیں ہیں شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُطَوْحَرَةُ وَرْإِنْكَ لِيےْا ان باغوں میں پاک ستری بیویاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں قرآن مجید فلقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کئی مثالوں کو بیان کیا مثلا سورة الانقبوت اس سورت کا نام انقبوت ہے انقبوت مکڑی کو کہتے ہیں سورة الانقبوت آیت نمبر فورٹی ون میں مکڑی اور مکڑی کے جالے کا ذکر ہے سورة الحج آیت نمبر سیونٹی تھری میں مکھی کا ذکر ہے اور پچھلے رکو میں منافقین کے لیے دو مثالیں بیان ہوئیں کہ جیسے کوئی آگ روشن کرتا ہے یا تیز بارش کی مثال دی گئی تو بانتر اصل یہ ہے کہ جب یہ مثالیں بیان کی گئیں تو کافروں نے یہ اعتراض کیا اور وہ کہنے لگے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ تو بلند و بالا ہے وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے اس کا جواب قرآن مجید فلقان حمید نے یہ دیا کہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اور مثال بیان کی جاتی ہے جو سامنے والا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کے ذہن کے مطابق چھوٹی مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور جتنی مثال چھوٹی ہو اور بڑی بات سمجھاتی جائے یہ تو بہت بڑا کمال ہے قرآن مجید فلقان حمید نے اس طرح اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلَمَّا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا بے شک اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے حیاء نہیں فرماتا چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر مثال ہو کیونکہ مثال سمجھانے کے لیے ہے اور مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی عقل کے مطابق چھوٹی مثال سے اسے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے تو چھوٹی مثال بیان کرنا کوئی ایسی ویسی بات نہیں بلکہ یہ تو بہت عظیم شان انداز ہے فرمائے یہ اعتراضات کرنا مومنوں کا تو شہوہ ہی نہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں فَاَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال جو ایمان لائے ہیں اللہ پر فَيَعْلَمُونَا أَنَّهُ الْحَقُّ پس وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ بِشَكْ وہ حق ہے مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا لَّذِينَ كَفَرُ اور بہرحال جو کافر ہیں فَيَقُولُونَا پس وہ کہتے ہیں مَادَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَثَلًا اللہ تعالی نے اس مثال کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا یہ مثالیں کیوں بیان فرمائیں فرمایا يُدِلُّ بِهِ کثیرًا کافروں کو جواب دیا گیا رب العالمین نے یہ مثالیں آزمائش کے لئے بیان کی يُدِلُّ بِهِ کثیرًا بہت سارے ان مثالوں کو سن کر قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں وَيَهْدِ بِهِ کثیرًا اور بہت سارے قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں تو قرآن پڑھ کر ہدایت ہر ایک نہیں پاتا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے رب العالمین ہم پر بھی اپنا فضل فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِي اور اللہ تعالی فاسقوں کو نافرمانوں کو گمراہ فرماتا ہے فاسق لوگ کون ہیں هَلَّذِينَ يَنْقُدُونَ أَعْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ یہ وہ ہیں جو پکا وعدہ کر لینے کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ سے انہوں نے پکا وعدہ کیا اسے وہ توڑ دیتے ہیں یعنی توبہ کرنے کے بعد رجوع لانے کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں یا ایمان لانا جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی فرماورداری کروں گا اور اس کے رسول کی فرماورداری کروں گا اب نافرمانی کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے اہد کو توڑنا ہے وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ صَلَى اور جس چیز کے جوڑنے کا ملانے کا رب نے حکم دیا اس چیز کو وہ کاٹ دیتے ہیں یعنی رشتہ داری کو وہ کاٹتے ہیں بغیر شرعی مجبوری کے رشتہ داری کو کاٹنا یہ حرام ہے وَيُبْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اس آیت میں فاسقوں کا ذکر ہے ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے تو ساتھ میں ہم نیت بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں نیت کرنے کا ثواب بھی ملتا جائے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے رشتہ داری کو بغیر شرعی مجبوری کے نہیں کاٹیں گے زمین میں فساد نہیں کریں گے انشاءاللہ از و جل تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو تم نے اپنی حیثیت پر غور کیا تمہاری یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم رب کا انکار کرتے ہو پہلے تم مردہ تھے تم پانی کے ایک کترے سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے تمہارا کوئی وجود نہ تھا فاہیاکم پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا ثم یمیتکم پھر زندہ ہونے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ یہی دنیا میں رہنا ہے ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا اور مرنے کے بعد یہ نہیں کس رب مل جانا ہے ثم یحییکم پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ثم یلیہ ترجعون دوبارہ زندہ ہو کر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو ذرہ سوچو کہ جو مردہ تھا اسے رب نے زندہ کیا وہی رب موت دے گا وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا بروز قیامت اسی کے سامنے جواب دینا ہے تو کیا کوئی اس رب کا انکار کر سکتا ہے ہرگز نہیں اقل مند دانا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا ہواللذی وہی ہے رب جس نے خلق لکم تمہارے لئے پیدا کیا ما فی الارد جمیان جو کچھ زمین میں ہے مفسرین یہاں پر بڑی پیاری بات اشار فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارد جمیان جو کچھ زمین میں اللہ تعالی نے بنایا وہ تمہارے لئے پیدا کیا فرمائے اللہ تعالی نے انسان کو طاقت عطا فرمائی بظاہر دیکھا جائے تو انسان ہاتھی سے بھی کمزور ہے گھوڑے سے بھی کمزور ہے اونٹ سے بھی کمزور ہے شیر سے بھی کمزور ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے وہ عقل کی طاقت عطا فرمائی جس سے وہ ان تمام جانوروں پر قابو پاسکتا ہے تو بڑے سے بڑا سائنزدان ہو اور وہ کتنا ہی بڑا کمال کر لے اسے پیدا کس نے کیا اللہ نے اسے عقل کس نے دی اللہ نے دی تو پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے ثم مستوہ پھر توجہ فرمائی الیس سمائی آسمان کی طرف فسوہنہ سبع سماوات پھر آسمان کو سات آسمان چھیک چھیک بنا دیئے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اب حضرت آدم علیہ السلام کو قصہ بیان کیا جاتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا لِلْمَلَائِكَتِ فِرِشْتُوں سے فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں یہاں پر دو باتیں آپ سمجھ دیجئے ایک تو یہ کہ خلیفہ کے معنی کیا ہے خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے خلیفہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچانے والا خلیفہ کے کیا معنی ہے اللہ کے احکام اللہ تعالیٰ کے پیغامات بندوں تک پہنچانے والا یعنی رب اور بندے میں وسیلہ یعنی بندوں کو رب تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ انبیاء ہیں کہ جب بندے انبیاء سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی برکتوں سے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے دوسری معنی یہ کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں کہاں فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور پھر آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جنت میں رہے تو پیدائش سے پیدا یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کہاں جائیں گے زمین میں جائیں گے پانچ سو سال آپ جنت میں رہے اور پانچ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ نے وہ درق میں سے کھایا اور پھر آپ زمین میں آ گئے آدم علیہ السلام کا اس میں قصود یا غلطی یا خطا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ رب العالمین تو یہ فیصلہ تھا انی جاعلن فی الارد خلیفہ پیدایش سے پہلے فرما دیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالو فرشتے بولے انتا جعلو فیہا کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا میں یپسدو فیہا جو زمین میں فساد پھیلائے گا وَيَسْفِقُ الدِّمَا اور خون بہائے گا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ اور ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تعریف کرتے ہوئے تیری خوبیاں بیان کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں مطلب یہ تھا اے پروردگار انسان تو زمین میں فساد کرے گا تو خلیفہ انسان کے بجائے ہمیں بنایا جائے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا تو اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جب یہ معلوم چلا کہ انسان میں نفس ہوگا اور انسان میں غصے کو بھی رکھا گیا انسان میں شہوت کو بھی رکھا گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا اس طرح تو انسان بڑی آزمائش میں پڑ جائے گا کیونکہ فرشتے غصے سے شہوت سے نفس سے معصوم ہیں محفوظ ہیں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان کا گناہوں سے بچنا تو مشکل ہو جائے گا تو وہ پھر گناہ کریں گے اور زمین میں فساد ہو جائے گا اور ہم کیونکہ ان چیزوں سے معصوم ہیں تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے میرے اس کام کی وہ وہ حکمتیں ہیں جو تمہیں نہیں معلوم تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انسانوں میں یہ مادہ ہے لیکن تم نے یہ نہ جانا کہ میرے وہ نیک بندے بھی ہوں گے جو فرشتوں سے بھی مقام و مرتبے میں بلند و بالا ہوں گے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہوں میں پڑ جائے تو جانور سے بتر ہے کہ جانور کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے تو عام فرشتوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے وعلما اور اللہ نے سکھائے آدم الاسما آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کل لہا تمام چیزوں کے تمام چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں آپ کو نام سکھائے گئے دنیا میں جتنی بولیاں قیامت تک بولی جائیں گی ان زبانوں میں آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے ان کے فوائد ان کے نقصانات سب بتائے گئے سمہ پھر عردہم علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَگر اتنا ہی جتنا تُو نے ہمیں سکھایا تُو نے جو علم ہمیں دیا وہی علم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيبِ بے شک تُو ہی علم والا حکمت والا ہے مفصلین فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ کہنا کہ خلافت ہمیں مل جائے اس پر وسوسہ نہیں کرنا چاہیے یہ فرشتوں کا مطالبہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ خلافت ایک بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت پانے کی تمنا کرنا یہ بہت اچھی تمنا ہے لیکن انبیاء کا مقام فرشتوں سے بلندو بالا ہے ان آیات سے پتا چلا کہ خلافت عام انسانوں کو نہیں ملے گی انبیاء کو ملے گی وہ علم میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے اور عمل میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے قَالَ يَا آدَمُ فرمایا اے آدم اَنْبِئْهُم خبر دیجئے فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِم ان چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّا پَسْ جَبْ اَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اللہ رب العالمين نے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنتُم تَكْ تُمُون اور جو تم چھپاتے ہو رب العالمين ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے وَأِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَتِ فرشتوں سے اس جدو تم سب سجدہ کرو لِآدم آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُو سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سجدہ کیا اس وقت جتنی مخلوقات تھی سب نے سجدہ کیا ساری مخلوق میں ایک ہی شخص تھا جس نے سجدہ نہ کیا اللہ ابلیس مگر شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابلیس جن تھا سورہ قحف کی آیت نمبر پچاس میں اس بات کا ذکر ہے یہ جن تھا عبادت کر کر کے یہ اس مقام پر خائز ہوا کہ اسے فرشتوں کا استعاد بنایا گیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود بن گیا ابا ابلیس نے انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا تکبر کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اور تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے وستقبرا اور اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا اب شیطان کو مردود کر دیا گیا اسے نکال دیا گیا وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا یا آدمو اے آدم اُسْكُنْ اَنْتَوَزَوْ جُكَلْ جَنَّتَ آپ جنت میں رہیں آپ کی زوجہ جنت میں رہیں یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد یہ کلام فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کیا گیا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے رغدن بلا روک ٹوک حیسو شئتما حیسو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبًا فَرْتُمْ دونوں قریب نہ جانا حادی شجرتا اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَكُونَا مِنَوْ وَالِمِينَ فرما تم دونوں ہو جاؤگے حد سے بڑھنے والوں میں سے یہ حد ہے یہ درخت اس درخت کے قریب گئے تو حد کو کروس کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے پانچ سو سال تک آپ جنت میں رہے جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے اور جب اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ اب آپ زمین میں جائیں اور زمین کو بسایا جائے تو فَنَسِيَا حضرتِ آدم علیہ السلام اس درخت کو بھول گئے قرآن نے بیان کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر وہ بھول جائے اور بھول میں کھا پی لے تو شرع مسئلہ کیا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لے تو وہ یوں سمجھے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا آپ کو یہ بھلا کیوں دیا گیا اس لیے بھلا دیا گیا تاکہ آپ دنیا میں جائیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ آجازی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں ایسے کئی بزرگان دین ہیں کہ ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے آنڈھی چلتی تو رونے لگ جاتے لوگ کہتے تو کہتے میں رو رہا اس لیے ہوں کہ یہ آنڈھی میرے گناہوں کی وجہ سے چلی ہے اگر میں نہ ہوتا تو مسلمانوں پر تکلیف نہ آتی تو یہ ان کی آجازی و یہ ان کا مقام ہے تو آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور یہ آپ کی آجازی ہے یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کا خوفِ خدا ہے کہ آپ کئی سو سال تک اللہ کے خوف سے روتے رہے اور تین سو سال تک خوف کے مارے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قطع جنتی ہیں لیکن خوف سے روتے روتے آپ کے چہرے انور پر آسموں کی لکینیں بن گئی تھیں حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے حضور کی بشارت میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جب اللہ کے نیک بندوں پر خوف کا غلوہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اور خوف میں گم ہو جاتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ پس انہیں شیطان نے فسلا دیا اَزَلَّا کے معنی ہوتے ہیں انسان فسلنا نہ چاہے تب بھی فسل جائے اگر آپ کا پاؤں فسل جائے تو آپ خود نہیں فسلتے بلکہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں فسل جاتا ہے تو اَزَلَّا کا جو سیغہ ہے اگر عربی گرامر کو کوئی جانتا ہو تو وہ بھی جان سکتا ہے کہ اَزَلَّا کے یہی معنی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو فسلا دیا فَأَخْرَجَهُمَا اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا مِمَّا اُس سے جو کانا فیہی جس جگہ میں وہ تھے وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا اِحْبِتُو تم سب نیچے اتر جاؤ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوبٌ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے دنیا میں دشمنیاں چلتی رہیں گی جنت میں کسی قسم کا بغض نہیں ہوگا دنیا میں جاؤ گے یہ حالات تمہارے ساتھ ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُن تمہارے لیے زمین میں مُسْتَقَرُن ایک عارضی چھکانا ہے وَمَتَاعُن اور برتنا ہے استعمال کرنا ہے فائدہ اٹھانا ہے الہحین ایک وقت تک پھر تمہیں دوبارہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے عدم علیہ السلام اور بیوی حووہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت سے دنیا میں تشریف لائیں یہ تو دو افراد تھے فقان حمید نے جمع کا سیغہ استعمال فرمایا جس کے معنی یہ ہے کہ جمع عربی میں تین سے شروع ہوتی ہے مفسرین فرماتے ہیں یہاں اِحْبِتُومِ کلام آدم علیہ السلام سے بھی ہے اور آپ کی پشتِ اطحر میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان سے بھی خطاب ہے فَتَلَقَوْ آدمُ مِنْ رَبِّهِ پس آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے مِنْ رَبِّهِ اپنے رب سے کلماتٍ چند کلمات رَبَّنَا غَلَمْنَا أَنفُسَنَا یہ وارے کلمات اور دوسرے کلمات احادیث سے تو یہ بامے ہیں کہ آپ نے حضور کے وسیلے سے دعا فرمائی فَتَابَ عَلَيْهِ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اِنَّهُ هُوَا بِشَكْ وَهِي التَّوَّاب بہت طوبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت محلبان ہے قُلْنَا ہم نے فرمایا اِحْدِتُو تم سب اُتروا مِنْحَا اس جنت سے جميعاً سب تم سب اس جنت سے اُتر جاؤ فَإِمَّا مَا يَأْبِيَنَّكُم مِنِّي هُدَن پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جب بھی ہدایت آئے تم اس ہدایت اور اس پیغام پر عمل کرنا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی میرے پیغام کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم اُن پر نا کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُون اور نَوْ غَمْغِين ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھپلایا اُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّار یہی لوگ جہنمی ہیں ہُم فِي هَا خَالِدُون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں دونوں گروہ کا ذکر کر دیا گیا ہے جنتی اور جہنمی انسان کو اللہ نے اقل بھی دی ہے اَبْ فَمَنْ تَبْيَهُ دَایَا یا تو اس پر پیروکار ہو جائے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون کا تاج اپنے سر پر سجالے اور جہنم کے خوف سے اور قیامت کے خوف سے بری ہو جائے اور جنت میں چلا جائے یا پھر دوسرا راستہ ہے جہنم کا ہم یقیناً اقل من ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا بنی اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ بات میں سمجھا دوں عرض کر دوں کہ اسرائیل یہ لفظ برا نہیں ہے فی زمانہ تو ایک ایسی ریاست کا نام ہے جو اسلام دشمنی میں بڑی مشہور و معروف ہے لیکن اسرائیل کے لفظی معنی یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ اسراء کے معنی ہے بندہ اور ایل اللہ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ ایسے ہی معنی ہے اسرائیل اللہ کا بندہ اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور یاقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے حضرت یعقب علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء مبوس کیے گئے یہ وہ سمجھیں یعقب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی انبیاء حضرت یعقب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت دعود حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت زکریہ حضرت یحیاء یہ تمام انبیاء جو ہیں حضرتِ یعقب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں توریت، انجیر، زبور تینوں کتابیں بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں اب چونکہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست بن گئی تو اسلام کے خلاف کوشش کرنے والوں میں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے خصوصاً یہودی اس معاملے میں سب سے آگے تھے اور وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے تو ان لوگوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے فرمائے یا بنی اسرائیل اے یعقب علیہ السلام کی اولاد جو اس وقت یہودی بن گئے ہو توریت کے ماننے والے ہو انجیر کو ماننے والے ہو یا زبور کے ماننے والے ہو اذکرو یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت اللتی جو انعنتو میں نے انعام کی علیکم تم پر جو میں نے نعمتیں تم پر نازل کی ہیں اسے یاد کرو وَأَوْفُوا بِعَعْدِي اور میرے آہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے اہد کیا ہے اس کو پورا کرو یعنی میری فرمابرداری کرو اُوْفِ بِعَعْدِكُمْ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں جنت اتا فرماؤں گا اور میرے اہد کو پورا کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُوْ اور ایمان لاؤ بِمَا اس پر جو انزل تو میں نے نازل کیا مُصَدِّقَلْ لِمَا مَعَكُمْ وہ تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن ان کتابوں کی معاکم جو تمہارے پاس ہیں توریت انجیل زبور کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِمْ بِ اور پہلے کافر مت بننا اس قرآن کا انکار کرنے والوں میں تم پہلے مت بننا مطلب یہ قرآن نازل ہوا اگر تم انکار کر دوگے تو جتنے تمہاری نسلوں میں انکار کریں گے کافر رہیں گے ان سب کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا وہ تو گناہگار ہوں گے لیکن تم بھی گناہگار ہوگے حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک گناہ اس کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے اور ایک وہ گناہ ہے جو گناہ جاریہ ہے کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے پھر بھی وہ گناہ کا میٹر اس کا شروع ہی رہتا ہے تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس گناہ کی پیروی کرتے رہے ہیں اور ہمیں گناہ ملتا رہے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم کافر ہو گئے تو جتنے طورت کے ماننے والے آئندہ کافر رہیں گے وہ تو جہنمی ہیں لیکن ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ڈالا جائے گا اور وہ بھی اپنے گناہ کی سزا پائیں گے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو خودہ یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اور یہ پوچھتا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر طورت میں ہے تو یہودی جو طورت کو جاننے والے تھے جو یہودی علماء کہلاتے تھے وہ جھوٹ بولتے اور وہ کہتے کہ نہیں طورت میں نبی آخر الزمان کا ذکر نہیں ہے ان کی نشانیاں نہیں ہیں یہ جھوٹ کیوں بولتے یہودی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں رشوت دی ہوئی ہوتی اور ان کی مٹھی گرم کر کے انہیں سمجھایا ہوا تھا کہ دیکھو اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں طورت میں ان کی نشانیاں ہیں تو سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے اور ہماری سرداری ختم ہو جائے تو اس رشوت کی وجہ سے اس مال کی وجہ سے یہ یہودی طورت کے جاننے والے جھوٹ بولتے تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو کہ دنیا کی ساری دولت وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی حقیق اور فانی ہے وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور اگر تم ان سرداروں سے ڈرتے ہو تو ان سے نہ ڈرو حق بات کہو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور باطل کے ساتھ حق کو گڑمڈ نہ کر دو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ اس کے معنی یہ ہے کہ توریت میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک لکھا تھا تو یہودی کیا کرتے ہیں کہ اس حلیے میں کچھ انہوں نے تبدیلیاں کر دیں کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب کوئی توریت پڑھنے والا اسے پڑھتا تو وہ پھر جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حلیہ مبارک کو چیک کرتا اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تو وہ پھر حق کی طرف نہیں پہنچ سکتا مثلا یہ لکھا تھا توریت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان قد کے ہوں گے لیکن جب لوگوں میں چلیں گے تو سب سے بلند و بالا نظر آئیں گے یہ حضور کا موجزہ ہے ہیں درمیان قد کے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوتے تو چونکہ حضور سب سے بلند ہیں تو کھڑے ہونے میں بھی سب سے بلند نظر آتے تو انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے درمیان قد کو مٹا کر لکھ دیا کہ حضور لمبے قد والے ہوں گے تاکہ کوئی حضور تک پہنچ نہ سکے فرمائے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ باطل کے ساتھ حق کو مت ملاو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ حق کو چھپانے کی یہ معنی ہے توریت کی زبان عبرانی تھی تو عبرانی زبان کو جاننے والا اگر کوئی نہ ہو اور وہ ان سے پوچھتا کہ جی آپ تو توریت کو پڑھتے ہیں بتائیے کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ حق کو چھپا دیتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَلَاكِ تُمْ جَانتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو وَأَقِيمُ الصَّلَا اور نماز قائم کرو وَآتُ الزَّقَاءُ اور زکاة عدا کرو وَرْقَعُو اور رُقُو کرو مَا الرَّاقِعِينَ رُقُو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت سے نماز عدا کرو حَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بِالْبِرِّ نیکی کا وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ حَلَكِ تُمْ كِتَاب کو پڑھتے ہو أَفَلَا تَعْقِرُونَ کیا تمہیں اقل نہیں سلمِ خوتا یہ تھا کہ یہودی علماء میں بھی کئی اقسام تھیں بعض یہودی علماء جب مسلمانوں سے تنائی میں ملتے تو وہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ دیکھو تم نے جس نبی آخر الزمان کا دامن تھاما ہے یہ سچے نبی ہیں توریت میں ان کا ذکر ہے تم اس دین سے ہٹنا مت تو وہ مسلمان ان سے کہتے کہ پھر جب یہ سچے نبی ہیں تو آپ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے تو یہودی علماء یہ کہتے کہ ہماری قوم کی مخالفت ہم برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ہم تو مجبور ہیں ہم تو اس کا اظہار نہیں کر سکتے مگر ہم تمہیں نصیت کر دیتے ہیں کہ تم اسلام کو مت چھوڑنا تو ان لوگوں کے لئے یہ آیت قریبہ نازل ہوئی کہ اے توریت کے جاننے والو جب تم دوسروں کو نیکی کا پیغام دے رہے ہو اتا مرون الناس بل بلدے لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اور اپنی جان کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُنْ تَطْلُونَ الْكِتَابُ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اقل نہیں رکھتے تو یہ نزول یہودیوں کے لئے حکم عام ہے آج بھی ہر شخص کو یہی سوچنا چاہیے اگر وہ کسی سے یہ کہتا ہے کہ فلان چیز نہیں کھانی چاہیے اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس سے گلہ خراب ہو جاتا ہے اس سے بخار آ جائے گا ہم آپ بتائیے کہ اگر وہ دوسرے کو نصیت کرے اور خود وہ چیز کھا لے تو کیا اسے بخار نہیں آئے گا کیا اس کے گلہ خراب نہیں ہوگا یقیناً ہوگا تو پھر کتنا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس کی نصیت سے کوئی تو بچ گیا اور خود اس نے عمل نہ کی اور خود وہ مسئیبت میں گریتار ہوا تو ایسا ہوگا کہ جنت میں بعض لوگ جب جنت سے جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم میں انہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ انہیں حیرت ہوگی یہ جہنم میں کیسے ہیں تو ان سے یہ جنت سے پکار کر کہیں گے ارے تم نے ہی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں اور تمہاری باتیں سن کر اور عمل کر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں تم جہنم میں کیوں ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا اب مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو نماز کی فضیلت بتائے سامنے والا نماز شروع کر دے اور نماز کی فضیلت بتانے والا خود عمل نہ کرے تو یقیناً نماز نہ پڑھنے کا اسے گناہ تو ہوگا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی نماز کی دعوت چھوڑ دے نماز کی دعوت بھی دے ہم پر دو فرض ہیں اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسری کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے تو دونوں فرض پر عمل کرنا چاہیے وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مسیبت میں ہو تو دو کام لازمی کرو ایک تو یہ کہ مسیبت میں وَاوِلَا مَتْ کرو شکوہ شکایات مَتْ کرو بلکہ صبر کرو جب صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد تمہارے اوپر نازل ہوگی دوسری بار وَسْتَعِينُوا بِالصَّلَا نماز جب کوئی شخص مسیبت میں نماز کا دامن تھام لیتا ہے فرائض واجبات تو اپنی جگہ ہیں وہ تو پڑھنے ہیں سنتِ موقعہ بھی ادا کرنی ہیں نمازِ حاجت کے مطالق حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتِ کریمہ آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ دو رکعات نفل نمازِ حاجت کو ادا فرمالیاں کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری تعلیم کے لیے یہ عمل کافی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازِ حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرمائے گا وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ ضرور بھاری ہے یہ نماز بھاری ہے مشکل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں خوش رکھنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان پر بھاری ہے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ نکاح کے لیے آتے ہیں مزد کے باہر چکر لگاتے ہیں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں لیکن نکاح میں تو شریک ہو جاتے ہیں اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن نماز میں وہ شریک نہیں ہوتا ہے کھڑے کھڑے ایک ایک گھنٹہ گفتگو کر لیں گے لیکن نماز میں کھڑا ہونا انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ کنے ہوتا ہے جو خوشو سے دور ہیں لیکن جو خوشو کرنے والے ہیں جو اللہ سے درنے والے ہیں ان کا تو یہ مقام ہے کہ راتیں بیچ جاتی ہیں ان کی نمازیں ختم نہیں ہوتے ہیں خوشو کیسے پیدا ہو اللہ سے درنے والے کون ہیں فرما یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں تصور آخرت اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہر وقت ان کے سامنے ہے اس کو بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں نمازوں میں اتنا لطف اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک یہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس بات کا بھی انہیں یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تصور آخرت عطا فرمائے یا بنی اسرائیل اذکرو اے یاقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت اللہ تی جو انعمتو میں نے انعام کیا علیکم تم پر وَأَنِّيْا اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت تھی اب امتِ محمدیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت ہے لیکن امتِ محمدیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن و حدیث سے دوبارہ قریب ہو جائے گی اور جب مسلمان نورِ قرآن سے دوبارہ منور ہو جائیں گے کہ پھر انشاءاللہ دوبارہ ہمیں فتح و نصرت نصیب ہوگی وَاتَّقُو اور ڈرو یوماً اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئن قیامت کے اس دن کو یاد کرو اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آج تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو گناہ کر لے میری خاطر کر لے کل بروز قیامت وہ شخص جہنم سے نہیں بچا سکے گا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے میں جہنم میں چلا جاتا ہوں اس کو جنت میں جانے دو میری وجہ سے گناہ کی ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیئن اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گی کوئی جان کسی جان کی کام نہ آئے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا کافر کے لئے کوئی شفاعت نہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ ہی کوئی مال لے کر معافضہ لے کر فدیہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی ایسا بھی نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يُنْسَرُورِ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی قیامت کا تصور ہمیں دیا گیا ہمیں اسی تصور سے منور ہونا ہے اور سوچنا ہے کہ کل بروز قیامت یہ دنیا دار یہ گناہگار یہ رشتے دار جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں یہ بال بچے جن کی خاطر ہم حرام کماتے ہیں یہ کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے اشارت فرمائے وَعِذْا اور یاد کرو جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعونیوں سے يَسُومونَكُمْ وہ فرعونی تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے سوء العذاب بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے وَفِي ذَالِكُمْ اور اس واقعے میں بَلَا أُمِّ رَبِّكُمْ عَوِيمُ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ وسلم کی پہنائش سے پہلے فیرون نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکلی ہے اور وہ مصر آتی ہے اور فیرونیوں کے گھروں کو وہ آگ جلا دیتی ہے لیکن مسلمانوں بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں خواب کی تعبیر اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے معلوم کی تو وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو تحس نہ حس کر دے گا تو اس نے یہ آرڈر کیا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اسے چھوڑ دیا جائے اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی اور وہ مصر میں تھے اور فیرون کے وہ غلام بن کر رہتے تھے اس نے دائیاں مقرر کی ہر ایک دائی کے ساتھ دو سپاہی والے مقرر کیے جہاں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل کی کوئی عورت انیج سے ہے تو اس کے گھر پر پہرہ بٹھا دیا جاتا اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی اگر وہ لڑکا ہوتا تو اسے اسی وقت زبا کر دیا جاتا اور یہ پابندی تھی کہ جب وہ دائی بچے کو زبا کرے گی تو زبا کرنے کے بعد وہ سپاہیوں کے پاس لاکر دکھائے یا اسے سپاہی خود زبا کریں گے اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے ستر ہزار تقریباً لڑکوں کو زبا کروایا اور نوے ہزار عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ نے پھر اعلان نغوت فرمایا تب یہ سلسلہ جا کر بند ہوا فعن مجید فوقان حمید نے اس نعمت کا ذکر کیا اور فرمائے اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو یزبیحون ابنا اکم فیرونی تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے ویستحیون نساء اکم اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وفی ذالکم بلاؤں میں ربکم عظیم اس واقعے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے یہ نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس آزمائش مسئیبت سے نجات عطا فرمائی تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو وعید اور یاد کرو جب فرقنا ہم نے پھار دیا بکم تمہارے لئے البحرہ سمندر کو فانجیناکم پس ہم نے تمہیں نجات دی واغرقنا آل فرعون اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم چھ لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو بیچ میں سمندر تھا عام طور پر مشہور یہی ہے کہ یہ وہ دریائے نیل تھا جو مور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ دریائے نیل اس سمندر میں گرتا تھا اصل میں وہ باہرے قلزن تھا اور وہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا تو جب اب وہاں پہنچے بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فیرون اپنی فوج کے ساتھ تعقب کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسے کو سمندر پر مارا تو وہ سمندر بارہ حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں جو جگہ بن گئی وہ ایسی جگہ بن گئی جیسے سہرہ میدان ہو گھوڑے دوڑانے کی جگہ اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور وہ دیواریں مبسرین فرماتے ہیں وہ شفاف تھی ٹرانسپیرنٹ تھی اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا اور بنی اسرائیلی بارہ راستوں میں تقسیم ہو کر نکلنے لگے کیونکہ یہ بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلہ ایک راستے پر روانہ ہونے لگا اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیواریں جو پانی کی بنی ان میں گزرنے والے بنی اسرائیلی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے یعنی نہ صرف وہ ٹرانسپیرنٹ تھے وہ روشنی کو پاس کرنے والے تھیں بلکہ وہ آواز کو بھی پاس کرنے والے تھے جب بنی اسرائیلی گزر گئے تو فیرونی اسی سمندر میں آ گئے جب سارے فیرونی سمندر میں آ گئے اور بنی اسرائیلی پار ہو گئے تو یہ سمندر پھر مل گیا اور تھاٹے مارتا ہو سمندر بن گیا فیرون اور فیرونی سب غرق ہو گئے دوسری نعمت کا بیان ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالی نے تم پر یہ نعمت بھی فرمائی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر کرو دوبارہ دیکھیں وَعِذْا وَعِذْا وَعِادْا كَرُوْ جَبْ فَرَقْنَا ہم نے پھار دیا بِكُمْ تمہارے لیے البحرہ سمندر کو فَأَنْ جَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آنا فرعون فرعونیوکم وَأَنْ تُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم انہیں غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اب آیت نمبر 51 میں ان کی ناشکری کا بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالی صلات و السلام کو یہ تور پر تورید شریف لینے کیلئے گئے فرعون غرق ہو چکا ہے جب فرعون غرق ہو گیا تو دوبارہ بنی اسرائیلی مصر میں آگئے اب مصر کی حکومت ہی نے مل گئی لیکن جب دولت ملتی ہے تو بہت سے لوگ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیلی بھی ایسے ہی ہو گئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ایک کتاب چاہیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ تور پر کتاب لینے کیلئے گئے چالیس راتیں آپ نے کوہ تور پر گزاری اعتقاف کیا چالیس دن کا روزہ رکھا اور یہاں موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام کوہ تور پر ہیں اور وہاں پیچھے سے قوم نے ایک بچھڑا بنایا زیورات کو پگلا کر سونے کو پگلا کر سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی یعنی بچھڑے کی پوجا کرنے لگی پوری قوم سے مراد قوم کی اکثریت ہے چھے لاکھ میں سے صرف بارہ ہزار اور حضرت حارون علیہ السلام آپ شرک سے محفوظ رہے بچھڑے کی پوجا سے محفوظ رہے باقی قوم کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی شکر کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی فرمایا ہوا ایز اور یاد کرو جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلتا چالیس راتوں کا سمہ پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل عجل عربی میں بچھڑے کو کہتے ہیں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا خدا سمجھ لیا مِن بَعْدِهِن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ وَالِمُونَ اور جب تم بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے تو اس وقت تم ظالم تھے شرک ظلمِ عظیم ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَهُ الْمُنَعْظِيمِ شرک ضرور ظلمِ عظیم ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے تو بچھڑے کی پوجا کرنا یہ شرک ہے قرآن نے فرمایا تم ظالم تھے شرک کر کے اب بنی اسرائیل پر نعمت کا بیان ہے کتنی نعمتوں کے باوجود تم نے ناشکری کی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کا نزول فرمایا ثُمَّ پھر عَفَوْنَا ہم نے معاف کر دیا عَنْكُمْ تمہیں مِنْ بَعْدِ ذَلِقِ اس کے بعد تمہارے گناہ ہم نے بخش دی تمہاری توبہ قبول فرمائی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تم شُکر کرو اب آیت نمبر 53 میں ایک اور نعمت کا بیان ہے وَإِذْ وَرِيَادْ كَرُوُ جَبْ آتَئِنَا ہم نے عطا کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو الْكِتَابَ کِتَاب وَالْفُرْقَان فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا فرقان فرق سنکلا حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہاں مراد وہ موجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے لعلکم تاکہ تم تحت دون ہدایت پا جاؤ وَإِن اور یاد کرو جب قول موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومِ اے میری قوم اِنَّكُمْ غَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہمارے یہاں پر تو ذہن یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں مارنے کو لیکن حقیقت یہ ہے قرآن یہ کونسپ دیتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہے قیامت میں عذاب ہے جہانم میں عذاب ہے اور گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی تکالیف ہیں وَمَا أَصْعَابَكُمْ بِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو گویا کہ انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور کفر اور شرک یہ تو ظلم عظیم ہے یہ تو اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہانم میں جلنے والا ایک مرض ہے کہ یہ مرض جہانم میں جلائے گا وَإِذْ قَوْلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائے یا قومی اے میری قوم اِنَّكُمْ وَلَمْتُمْ انفُسَكُمْ بشک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْنِ بچھڑے کو معبود بنا کر بچھڑے کی پوجہ کر کے شرک کی تین قسمیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا پوجہ کرنا یہ شرک فی العبادت ہے جسے ہندوستان اگر جائیں تو ہندو لوگ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ شرک فی العبادت ہے اور دوسری چیز شرک فی الزات یہ سمجھنا کہ جیسا اللہ ہے ایسی ذات دوسری بھی ہے اسی طرح خدا کا بیٹا سمجھنا یہ بھی شرک فی الزات ہے جیسے عیسائی یہودی شرک فی الزات میں مقتلا ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں شرک فی العبادت اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا پوجہ کرنا یہ شرک فی العبادت ہے شرک فی الزات کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنا یا اللہ سمجھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو یہ شرک فی الزات ہے اور شرک فی الصفات شرک فی الصفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی کسی بندے کے لیے صفات تصور کرنا اور اس میں برابری سمجھنا یہ شرک فی صفات ہیں شرک فی صفات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے شرک فی صفات کے معنی برابری مثلا قرآن مجید فوقان حمید میں ہے بے شک اللہ تعالی لوگوں پر رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے فرمائی اللہ تعالی کیا ہے رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے قرآن مجید فوقان حمید ہی کی دوسری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيِّ مَا عَلِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اس آیتِ کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رعوف ورحیم کہا گیا جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں کس کو رعوف ورحیم کہا گیا اللہ کو دوسری آیت میں کس کو کہا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے قرآن کی روح سے اللہ بِرَعُوف ورحیم ہے قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِرَعُوف ورحیم ہے لیکن یہ شرق پر صفات نہیں ہے کیونکہ ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن تو شرق کو مٹانے کے لیے ہے قرآن میں شرق کی دعوت تو ہو نہیں سکتی لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہو کہ برابری تو نظر آ رہی ہے اللہ بھی روح ورحیم ہے حضور بھی روح ورحیم ہے ہو گئی برابری نہیں برابری سے یہ مراد نہیں ہے فرق ہے اللہ روح ورحیم ہے ذاتی حضور روح ورحیم ہے اللہ کی عطا سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے روح ورحیم ہے حضور روح ورحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا تو جب یہ فرق ہو گیا تو اب برابری نہ ہوئی اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے غیب والشہادت کو جاننے والا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرما وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِتْوَنِينَ یہ محبوب یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں یعنی غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کے خزانے دینے میں یہ نبی بخیل نہیں ہے تو غیب کا علم انبیاء کو ہے اللہ کو بھی ہے لیکن فرق ہے اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کو علم اللہ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور نبیوں کا علم جب سے اللہ نے عطا فرمایا یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی اس کی تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسٹ شرک کی حقیقت اس کو سماج کیجئے اور کتاب میارِ ہدایت کا متعلق کیجئے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے فرمائے یا قومی اے میری قوم اِنَّكُمْ غُلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بِاتِّخَادِكُمْ الْعِجْلِ بچھرے کی پوجا کر کے بچھرے کو معبود سمجھ کر شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا فَتُوبُوْ فَتُمْ سَبْ رُجُوْ لَاؤ توبہ کرو اِلَا بَارِئِكُمْ اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں باری کے معنی پیدا کرنے والا فَاقْتُلُوْ پس تم قتل کرو اَنفُسَكُمْ اپنوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا جب کوئی شخص کفر کر لے یا شرک کر لے مسلمان ایسا کرے تو مرتض ہو جاتا ہے ہماری شریعت میں یہ قائدہ ہے اگر مسلمان مرتض ہو جائے اور توبہ کر لے فوراں تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا والے صلات و السلام کی شریعت میں قائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی کفر و شرک مسلمان کر لے تو وہ مرتض ہو جائے گا اب وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ تو قبول ہے مگر دنیا میں اسے قتل کر دیا جائے گا جسے قاتل ہے قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو مقبول ہے مگر کساس میں اسے قتل کرنے کا قانون بھی موجود ہے اگر وہ رسہ راضی نہ ہو تو دنیا کے اندر قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا حالانکہ توبہ اس کی مقبول ہے لیکن دنیا میں سزا اس کو ضرور دی جاتی ہے جبکہ اس مقتول کے وہ رسہ چاہیں تو وہاں یہ قائدہ تھا تو وہ قائدہ آپ نے سنایا کہ میری شریعت میں یہ قائدہ ہے لہٰذا اب تم یہ کرو کہ جن بارہ ہزار نے شرک نہیں کیا جو مرتض نہیں ہوئے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی وہ ہاتھ میں تلواریں لے اور باقی لاکھوں افراد جو پانچ لاکھ سے زائد ہیں وہ گٹھنے کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو آگے بھی طرف جھکا دیں صبح سے لے کے شام تک قتل کیا گیا ستر ہزار بنی اسرائیلی قتل ہو گئے قائدہ تو یہی تھا اور اس اصول کے مطابق سب کو قتل ہو جانا تھا صرف بارہ ہزار بچتے لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی حضرت حارون علیہ السلام آمین کہتے رہے اور عرض کیے پروردگار یہ تو سب ختم ہو جائیں گے تو کرم فرما دے تو انہیں معاف کر دے رب العالمین نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں ہم نے شہادت کا رتبہ تا فرمایا اور جو زنہ بچ گئے انہیں اس گناہ کو ہم نے معاف کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ذکر کیا تو فرمایا ذالکم خیر اللہکم وہ کہنے لگے یہ کام تو بہت مشکل ہے فرمایا نہیں ذالکم خیر اللہکم یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اِنَّ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدی پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور تمام قتل ہونے سے بچ گئے فَتَابَ عَلَيْكُمْ پَسْ اللَّهَ نَيْتُمْهَا رَحِيْنِ اِنَّهُوهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہے اب بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے وَإِذْ قُلْتُمْ اے بنی اسرائیل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے ہرگس یقین نہیں کریں گے حَتَّانَرَ اللَّهُ یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں جہرہ جہرہ کے معنی ظاہر اعلانیہ جب حضرت موسیٰ علیہ الرمینہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے قتل کرنا موقوف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو قتل کر دیئے گئے انہیں شہادت کا رتبہ ملے گا اور جو بچ گئے ان کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا اس پر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ان میں سے اس قوم کے بڑے بڑے ستر افراد لے لیں اور ستر افراد لے کر کوہتور پر آئیں اور یہ سب وہاں پر قوم کی طرف سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کریں تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا اور انہیں شہادت کا رتبہ دے گا اور جو زندہ ہیں ان سے یہ گناہ معاف فرما دے گا ستر افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ فرمایا کہ یہ ستر افراد ہی کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے آپ نے اور ہم میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں ہمیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا ہمیں تو آپ کی بات پر یقین نہیں آتا نعوذ باللہ مزالے اب ایسا کیجئے کہ ہمارے سامنے اللہ کو ظاہر کر دیں اور خود اللہ آ کر نعوذ باللہ مزالے ہمیں اگر کہے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں تو انہوں نے اس طرح سرکشی کی فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَ سَاعِقَ کڑک زوردار آواز یہاں سائقہ سے مراد وہ آواز ہے جو اتنی زوردار ہو کہ خوف کے مارے انسان کا دل بند ہو جائے ہٹ فیل ہو جائے فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَ جب تم نے یہ سرکشی کی ناشکری کی پس تمہیں زوردار کڑک نے پکڑ لیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ سب زندہ تھے اور ایک زوردار آواز آئی تو وہ ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کیا ثمہ پھر بَعَثْنَاكُمْ ہم نے اٹھایا کم تمہیں تمہارا زندہ کیا مِمْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكَ تُمْ شُكْرْ كَرُونَ نعمت کا بیان ہے شکر کرو اب مزید منی اسرائیل پر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے وَوَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ الْغَمَامِ بَادل کا غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو گھنا بادل ہو جس میں بہت تھنڈی چھاؤں ہو جہاد کے لئے نکلے اور جب جہاد کے لئے نکلے کہنے لگے یہ تو ریگستان ہے ہمیں تو ریگستان پار کرنا ہے بڑی صف درمی ہے آپ دعا کیجئے کوئی کرم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ایسا بادل مقرر کر دیا جو لاکھوں افراد کو گھیرے ہوئے تھا دن کے وقت یہ بادل گھیرتا رات ہوتی اسمان سے ایک نورانی ستون نازل ہوتا اور پورا میدان روشن ہو جاتا رات کی گھبرات دور ہو جاتی کھانے پینے کا جو مسئلہ ہوا فرمائے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ الْمَنَّا مَنْ وَسَلْوَا اور سَلْوَا مَنْ اور سَلْوَا یہ آسمانی کھانے کو کہتے ہیں جو اس موقع پر بڑی اسرائیل پر نازل ہوا مَنْ بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک میٹھی چیز تھی حلوے کی طرح شہد کی طرح لیکن اس کا رنگ سفید تھا اور سلوہ جو ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک طلوع آفتاب تک یہ آسمان سے گرتے تھے اور یہ لوگ اپنی چادروں میں اسے لے لیتے تھے اور یہ ایک دفعہ آتا پورے دن کے لئے کافی ہوتا ہفتے کے دن چونکہ ان بنی اسرائیل کے لئے عبادت کا دن تھا اور کوئی کام دوسرا کرنا ان کے لئے جائز نہیں تھا تو ہفتے کے دن یہ اگر اپنی چادرے لے کر اس کو جمع کریں یہ بھی ان کے لئے درست نہیں تھا اب ہفتے کے دن یہ بھوکے رہیں اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا جمعے کے دن دگنا نازل ہوتا جو جمعے کے لئے بھی کافی ہوتا اور ہفتے کے لئے بھی کافی ہوتا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ نعمت کا بیان ہے کُلُو کھاؤ من طیباتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا ہمیں نقصان نہیں پہنچایا اللہ تعالی سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قُلْهُوا اللَّهُ اَحَدُ اللہُ السَّمَد سمد کے معنی یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم عبادت کریں تو اپنا بھلا ہے اور گناہ کریں تو اپنا نقصان ہے وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ناشکری کر کے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا وَلَاكِن ہاں لیکن قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغُلِمُونَ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے یقیناً جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے قلب میں کبھی بھی حقیقی سکون پا ہی نہیں سکتا یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی گناہ گار ہے اور چاہے وہ دعویٰ کر لے کہ جی مجھے حقیقی سکون مل گیا تو ہم دعوے سے اس کے اس دعوے کو رد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسے پتائی نہیں حقیقی سکون کیا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ سُن لُو خبردار دلوں کا چین دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے تو جو اللہ کی یاد نہ کرے اللہ کی نافرمانی کرے اس کے دل کو کبھی چین اور سکون مل ہی نہیں سکتا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے اپنا نقصان کرتے تھے اب اگلی جو آیت ہے اس آیت میں پھر ایک نعمت کا بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ تمنہ کی کہ ہمیں من و سلوہ کے علاوہ اور چیز کھانی ہے تو یہ جہاد کے لئے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ابھی تو جہاد انہوں نے نہیں کیا ابھی تو راستے میں ہیں قریب میں ایک بستی تھی اس بستی کے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا روب داخل کر دیا کہ وہ سارے کافر اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے بھاگ گئے اور وہ بستی خالی ہو گئی مکانات موجود ہیں باغات موجود ہیں کھیت موجود ہیں لیکن کوئی اس میں فرد باقی نہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر من و سلوہ کے علاوہ اور چیزیں کھانی ہیں تو اس بستی میں چلے جاؤ مگر جب بستی میں جانا تو جب دروازے میں داخل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجا کرنا اور سجا شکر بجا لانا اور کہنا ہے پروردگار ہم تو بڑے گناہ گار ہیں سیاہ گار ہیں تو نے کرم فرمایا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما تمہیں یہ کہنا ہے لیکن اس نعمت پر بھی انہوں نے ناشکری کی اس کا بیان ہے وَعِذْ عَوْرْ يَادْ کرو جب قُلْ نَا ہم نے فرمایا اُدُ خُلُو تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں فَقُلُو پسکھاؤ مِنْحَا اس بستی سے حَيْثُ شِئْتُم جہاں سے تم چاہو شِئْتُم تم چاہو رَغَدًا بِلَا رُوک ٹوک اس بستی میں تمہیں کوئی روکنے والا نہیں وَدُخُلُ الْبَاب دروازے میں داخل ہو سُجَّدَا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو سجدہ کرنا ہے فَقُلُو اور تم کہو حِتَّتُن اے اللہ تو ہمیں معاف فرما حِتَّتُن کا مفہوم کیا ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما تم معافی مانگنا اور سجدہ کرنا نَغْفِرْ لَكُم خَطَوْ يَاكُم ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے جو گناہگار ہیں ان کی گناہ ہم بخش دیں گے اور جو نیکوکار شخص ہیں وہ اگر شکر کریں گے اور نیک ہونے کے باوجود مغفرت کا سوال کریں گے استغفار کریں گے معافی مانگیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور انکرین نیکوکاروں کو ہم عوض زیادہ دیں گے اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ گناہگار اگر مغفرت کا سوال کرے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نیکوکار اگر مغفرت کا سوال کرے تو اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نیکوکاروں کے سردار ہیں تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے معصوم ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں میں دن میں سو مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں تو نیک لوگ اگر استغفار کریں تو درجات میں بلندی ہوتی ہے فرمایا یہ سب کہا گیا لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا اور کیا کیا انہوں نے رونے کے بجائے زور زور سے ہسنے لگے اور صدہ کرنے کے بجائے سرین کو زمین پر گھسیدتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے اور ہتوہ ہتوہ اس کے معنی ہے تو معاف فرما انہوں نے ہتوہ کو ہنتوہ کر دیا ہنتوہ ہنتوہ کے معنی گندم کا دانہ ہنتوہ ہنتوہ مطلب یہ کہتے ہوئے گھسے کہ اب ہمیں گندم کھانے کو ملے گا اس طرح انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا جب کوئی قوم چاہ کے مسلمان کہلاتی ہو جب شریعت کا مذاق اڑاتی ہے تو اس پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے فرمایا فبدلاللذین ظلموا قولا ظالموں نے قول کو بات کو بدل دیا غیراللذی قیر لہن جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کام کیے کہا گیا سجدہ کر کے داخل ہو روتے ہوئے داخل ہو مافی مانتے ہوئے داخل ہو مگر انہوں نے کیا کیا سرین پر اپنے آپ کو کسیدتے ہوئے کہکے مارتے ہوئے اور مافی کے بجائے گندم گندم ہنتا ہنتا کہتے ہوئے اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے اور جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا فَأَنْزَلْنَا پس ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ وَعْلَمُوا ظَالِمُونَ پر رِجْزَمْ مِنَ السَّمَا آسمان سے وبا کو نازل کیا عذاب کو نازل کیا بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ یہ وبا اور یہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اس قوم میں ایک ایسا مرز پیدا ہو گیا جو مرز چوئے کی وجہ سے پھیلتا ہے اور وہ وائرس جو ہے اس مرز کا اس مرز کے جراسیم کو چوہ جو ہے منتقل کرتا ہے جسے تاعون کہتے ہیں ہزاروں ایک گھنٹے کے اندر ایک ساعت میں ہزاروں بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے جب مسلمان قوم میں گناہ ہوں تو پھر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں کہ پچھلے لوگوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوتے آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی لیکن ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ سائنس اور میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے ڈینگی وائرس ایڈز کینسر ٹی بی جگر کا کینسر ہڈیوں کا کینسر ریڑ کی ہڈی کا کینسر چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں جی ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے بلیڈ پریشر ہائی ہے ارے چھوٹے بچے نے نہ تو سیگر پی ہے نہ مرغن غزائیں کھائی ہیں تو جب قوم میں گناہ ہونے لگے تو رب العالمین انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں اور خصوصاً حدیث پاک میں ہے کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالی ان پر بیماریوں کو مسلط فرمایا گا تو آج بے حیائی فہاشی اریانی بے پردگی اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے اللہ تعالی ہمیں نورِ قرآن سے منفر فرمائے اور خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے اشارت فرمایا وَعِذْ اور یاد کرو جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ ہی اپنی قوم کے لیے جب منی اسرائیلی ریگستان میں ہیں اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی من و سلوہ تو نازل ہو رہا ہے بادل انہیں دھوپ پہ سایہ دے رہا ہے اور رات کے وقت نورانی ستون نازل ہو رہا ہے پیاس لگی اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں آپ نے پتھر پر عصا مارا تو بارہ چشمیں اس پتھر سے نکلنے لگے ہیں و اید اور جب استثقو موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لِقَوْمِ ہی اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا اِدْرِبْ آب ماریے اِدْرِبْ آب ماریے اِدْرِبْ کے معنی؟ مارنا آپ ماریے بِعَسَاقَ الْحَجَرِ عَسَا مَنِي لَاٹھی حَجَر مَنِي پتھر اپنی لَاٹھی پتھر پر ماریے فَنْفَجَرَتْ پس بہن نکلے مِنْحُ اس پتھر سے اس نتا عشرت عینن اس نتا مانے دو عشرت مانے دس دو اور دس بارہ بارہ عینہ چشمیں بارہ چشمیں بہن نکلے قَدْ بِشَكْ عَلِمَكُلُ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا یعنی جھگڑا نہیں ہوا اس چشمے سے میں پیوں گا اس چشمے سے ہم پییں گے ایسا کوئی معولہ نہیں ہوا بلکہ بارہ قبیلے تھے ہر ایک کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات دال دی گئی یہ چشمہ تمہارے لیے ہے وہ چشمہ اس کے لیے ہے قَدْ عَلِمَكُلُ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ ہر گروہ نے پینے کی جگہ کو پہچان لیا قُلُوْ خَوْوْا وَشْرَبُوْا اور پیوْوْا مِرْسِدِ اللَّهِ اللہ کی دیوئی روزی سے وَلَا تَعْتَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو گناہ مت کرو فساد نہ کرو نعمت کا بیان بھی ہے اور انہیں نصیحت بھی ہے اب ان کی ناشکری کا ذکر ہے لیکن اس سے پہلے ارز کروں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شان بہت بلند و بادا ہے لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں جو جو موجزات اللہ تعالی نے نبیوں کو عطا فرمائے وہ تمام موجزات بلکہ ان سے بڑھ کر موجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم و شان موجزہ ہے لیکن انگلی سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا موجزہ ہے بخاری و مسلم و دیگر احادیث کی کتابوں میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے غزوہِ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ سلِ حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صحابہِ کرام کی تعداد چودہ سو یا پندرہ سو تھی اس کے علاوہ کئی اور مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے برطن میں رکھا اور آپ کی پانچوں انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی تو حضرت جابر نے سلِ حدیبیہ کے موقع پر جو تعداد تھی اس کا ذکر کیا اور فرمایا ہماری تعداد تو صرف پندرہ سو تھی مگر پانی اس قدر کسرت سے تھا اگر لاکھ بھی ہوتے تو یہ پانی کافی تھا اگر آپ ایسے کئی واقعات اور حضور کی شان اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مقام دیا اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں حضرت علامہ مولانا شفیع وکاروی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیے ذکر جمیل شاہ فرمایا وعز اور یاد کرو جب قل تم اے بنی اسرائیل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے یعنی انہوں نے کہا کہ من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں آپ دعا کیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لئے وہ چیزیں ہمارے لئے پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے مِن بَقْلِهَا یعنی بقل بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو پتے سمیت پکائی جاتی ہیں جیسے پالک ہے میتھی ہے ساغ وَقِثَائِهَا قِثَاءُن عربی میں ککڑی کو کہتے ہیں ککڑی وَفُومِهَا فوم لحسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں وَعَدَسِهَا عَدَس مصور کی دال کو کہتے ہیں وَبَسَلِهَا بَسَلْ قِيَاز کو کہتے ہیں تو کہنے لگے من و سلوہ کھا 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 کے ان تھک گئے ہیں ہمیں ساغ ملے ککڑی ملے لسن گندم ملے مصور کی دال ملے قیاز ملے ایسی چیزیں ملے جو زمین سے اگتی ہیں یہ ان کی ناشکری کا بیان ہے آج ہمارے یہاں بھی ناشکری کی کیفیات پائی جاتی ہیں پھر جب روزی بند ہو جاتی ہے تو پھر روتے ہیں کہ نا جانے کیا ہو گیا ایسے کئی لوگ ہیں جو دستخان پر آ کر نخرے کرتے ہیں بساوقات ایسا بھی سنا گیا کہ پلیٹوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں نمک زیادہ ہو جائے کم ہو جائے شور شرابہ کرتے ہیں جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں عقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا کھانے کا جی چاہتا تو کھا لیتے نہ چاہتا تو نہ کھاتے لیکن آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور رس کی بے قدری یہ رس کی تنگی کا سبب ہے آج ہماری شادیوں میں ہمارے گھروں میں روزی کی بے حرمتی کی جاتی ہے ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں ہم پلیٹ میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں پلیٹ اچھی طرح صاف کون کرتا ہے دستخان پر کتنے دانے گر جاتے ہیں کون ان دانوں کو چن کر اٹھا کر کھا لیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی سے زمین پر رکٹی کا ٹکڑا گر گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے اٹھایا اور فرمایا اے عائشہ یہ روٹی جب کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی اس کی تازیم کرنے کا حکم دیا گیا تو جنہیں روزی اللہ تعالی نے دی ہے یا جو تنگ دستی میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رزق کی بے قدری نہ کریں خصوراں دعوتوں میں اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں پورا کریں ضائع خود نہ کریں لوگوں کو بھی سمجھائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو انہوں نے رزق کی بے قدری کی من و سلوہ کی بے قدری کی کہنے لگے یہ تم کھا کھا کے تھک گئے ہیں اب تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن دو لفظ ہیں ادنا خیر آپ نے فرمایا جو سب سے بہتر ہے خیر ہے آسمانی رزق من و سلوہ کا رزق اس کو چھوڑ کر تم ادنا مانگ رہے ہو بڑے نادان لوگ ہو ای بی تو مسرن اتر جاؤ کسی شہر میں اور یہ پہلے ذکر ہو چکا جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے ان کی سرکشی پر بھی رحم فرمایا نعمت فرمائی یہ اس کا کرم ہے کہ شہر کے کافر بھاگ گئے اور انہیں وہ شہر مل گیا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تو بے شک تمہارے لئے اس شہر میں وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے لیکن شہر میں جو گئے انہوں نے وہاں بھی نافرمانی کی وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّا وہ قوم جو پوری دنیا میں سپر پاور تھی وہ قوم جس میں سب سے زیادہ نبی مبعوث کیے گئے وہ قوم جس نے سینکھوں سال تک دنیا پر حکومتیں کی ہیں لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالی نے ان سے مقام مرتبے کو لے لیا اور وہ ظلیل و رسوہ ہو گئے وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّا ان پر ڈال دی گئی زلت وَالْمَسْكَنَا اور غربت تنگ دستی ناداری وہ فصلین فرماتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیت ہے ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں پنی اسرائیلی بھی مسلمان کہلاتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے وہ بھی اللہ کو مانتے وہ بھی رسول کو مانتے ہم بھی تمام رسولوں کو مانتے ہیں لیکن جب انہوں نے مسلسل نعمتوں کے باوجود نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور وہ زلیل اور اسفہ ہو گئے مسلمانوں کا عروج دیکھیں مسلمان تین سو تیرہ تھے بدر کے مقام پر چاروں طرف پوری دنیا میں کافر تھے عروج ملتا رہا عروج ملتا رہا یہاں تک کہ مسلمان پوری دنیا کی دنیاوی اعتبار سے سپر پاور بن گئے مگر پھر گناہوں میں پڑ گئے اور گناہوں میں پڑتے رہے آخر کار وہ وقت آیا کہ آج ہم اتنے سارے ہونے کے باوجود زلیل اور رسوہ ہیں پریشانیاں ہیں دشمن حاوی ہوتا جا رہا ہے قرآن و حدیث سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے گا واباؤ اور وہ مستحق ہو گئے بغدب من اللہ اللہ کے غزب کے مستحق ہو گئے یعنی اللہ تعالی نے غزب فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ذالک بئنہم کانو یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور ناحق انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے یہ قوم اتنی سرکش ہو گئی کہ نیکی کی کوئی دعوت دیتا تو اسے وہ مارنے کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ انبیاء نے جب انہیں راہِ ہدایت کی بات کہی تو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو اسی قوم نے شہید کیا حضرت یحیٰ علیہ السلام کو اس قوم نے شہید کیا بلکہ ایک تفسیر میں تو یہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کی قسرت تھی ہر شہر میں بسا اوقات الگ الگ نبی ہوتے تو یہ لوگ ایک دن اٹھے صبح کے وقت انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کو نعوذ باللہ ہمیں شہید کرنا ہے روایت میں آتا ہے تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں فورٹی تھری تینتالیس انبیاء کو شہید کر دیا اور پھر مبلغین کھڑے ہوئے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم نے کیا کیا تو ایک سو بیس تقریباً مبلغین کو شام کو انہوں نے شہید کر دیا یہ نہ خود اچھا عمل کرتے تھے اور نہ ہی کوئی اچھی بات کی دعوت دے تو اسے پسند کرتے تھے دالک بما عصو یہ زلت رسوائی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے عصو نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور جو یہودی ہیں وَالنَّصَارَ اور جو عیسائی ہیں وَالصَّابِعِين اور جو ستارہ پرست ہیں ستارے کی پوجہ کرنے والے ہیں یہودی ہوں عیسائی ہوں ستارے کی پوجہ کرنے والے ہوں کوئی بھی کافر ہو کوئی بھی مشرک ہو مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْقِعُمِ الْآخِرِ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان رکھے اس کا عقیدہ درست ہو وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے عمل کرے مومن اچھے عمل کرے یا جو کافر ہے وہ مومن بن کر اچھے عمل کرے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لیے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نَوْغَمْغِينَ ہوں گے رب ت دیکھیں منی اسرائیل کی تباہی کا ذکر ہے زلت اور عصوائی کا ذکر ہے پھر عروج کا سبب بتایا جا رہا ہے اگر ایمان لاؤگے اچھے عمل کروگے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس بھی عجر ہے اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے تینشن سے خوف سے غم سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزاد کر دے گا سکون جین اتمنان ہوگا برکتیں ہوں گی اور بالفرض کوئی آزمائش آئی بھی تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ سکون کو نازل کر دے گا حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں بظاہر تو ایک آزمائش ایک امتحان ہے لیکن شہادت کا وہ رتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ایسی لذت رکھتا ہے عام شہید کے مطالق حدیث پاک میں ہے کل بروز قیامت جب وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے تو وہ جنت کی نعمتیں پانے کے بعد یہ سوال کرے گا اے پرورتگار اس ایک ہی تمنا ہے پھر دنیا میں جاؤں پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں وہ شہادت کی جو لصت ہے وہ مجھے پانی ہے اب دیکھیں بظاہر شہید کا جسم کٹ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہ لذت دے دیتا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر وہ لذت ہے جس کی وہ تمنا کر رہا ہے فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرماتا ہے اب اگلی جو آیت میں اشارت فرمایا جا رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے وَعِذْنِ اور یاد کرو جب اَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پکا وعدہ پکا اہد وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا فَوْقَكُمُ التُّور تُّور پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا ان کی ناشکری یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریش شریف لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو مشکل کتاب ہے ہم اس کو نہیں مانتے آپ آسان کتاب لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہِ تُّور کو اشارہ کیا تو کوہِ تُّور سر پر آ گیا اور آپ نے فرمایا اس کتاب کو تسلیم کر لو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جاہے گا تو اس وقت انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ اب ہم اس کتاب پر عمل کریں گے اس بات کا ذکر ہے خضو ہم نے فرمایا پکڑ لو مضبوط تھامو مَا آتَيْنَاكُمْ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی بِقُوَّتِ مضبوطی کے ساتھ قوت کے ساتھ اسے تھامو یعنی اس پر عمل کرو وَذْكُرُو اور یاد رکھو مَا فِيهِ جو اس میں موجود ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ تو توریت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی مل جائے گا اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اسی طرح قرآن کو جو سمجھے گا اور عمل کرے گا اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور وہ پریزگار بن جائے گا اب ان کی ناشکری کا بیان ہے سُمَّ فِر تَوَلَّئِتُمْ مِنْ بَعْتِ ذَلِكُمْ تم اس کے بعد پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد توریت صرف تم نے تاقوں میں سجانے کیلئے رکھی مفسرین فرماتے ہیں منیسرائیل کیا کرتے توریت کو چومتے غلاف میں رکھتے کسے اوپر سجا دیتے لیکن اسے پڑھتے نہیں تھے اسے سمجھتے نہیں تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے آج مسلمانوں کی بھی حالت ہے چومنا سعادت ہے آنکھوں سے لگانا بہت بڑی سعادت ہے صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے غلاف میں لپیٹنا اور غلاف میں رکھنا تعظیم ہے سبحان اللہ اوپر رکھنا بہت بڑی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بیعدبی سے محفوظ فرمائے مکہ مکرمہ و مدینہ و نمورہ میں بھی قرآن پاک کا عدب نصیب فرمائے وہاں بڑی بیعدبی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے لیکن بات یہ ہے کہ چومنا بھی سعادت ہے آنکھوں سے لگانا بھی سعادت ہے اوپر رکھنا بھی سعادت ہے لیکن قرآن کے پانچ حق ہیں اس حق کے مطالق سوال کیا جائے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا اور پانچمہ حق ہے قرآن کی دعوت عام کرنا کیا ہم یہ حقوق ادا کرتے ہیں یہ پانچ حقوق ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں سمر جائے گی اور آخرت میں سمر جائے گی اور اسی کا عنوان ہے خوشگوار زندگی جب قرآن کو سمجھیں گے تو عمل کا جذبہ بیدار ہوگا جب عمل کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ خوشگوار بن جائے گی فرمائے ثُمَّ تَوَلَّئِتُم مِنْبَعْ نِزَانِ پھر تم توریت سے پھر گئے صرف سجانے کے لئے رکھ دیا لیکن اس کو نہ سمجھا نہ عمل کیا لیکن اللہ تعالی چاہتا تمہیں ہلاک کر دیتا اور تم جہنم میں چلے جاتے ہیں لیکن اللہ نے فضل کیا اور اپنے محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مغوظ کر دیا اب تم زندہ ہو تم اس نبی پر ایمان لاؤ اور جہنم میں جانے سے بجھ جاؤ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے لیکن اب بھی اس دھیل سے فائدہ اٹھاؤ یہ دھیل اللہ کا فضل ہے فائدہ اٹھاؤ اور ایمان لے آؤ اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اب سرکشی کا ذکر ہے اور اللہ کے عذاب کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ ہفتے کے دن دنیا بھی کوئی کام نہ کریں جیسے ہمارے یہاں جمعہ مقدس دن ہے ان کے یہاں ہفتے کا دن مقدس تھا مگر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جمعہ کی ازان سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں ازان ہوتے ہی کاروبار بند کر دیں کوئی دنیا بھی کام نہ کریں اور جب جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے پورے ہفتے کے دن اور رات میں کوئی دنیا بھی کام جائز نہیں تھا تو ان کی ایک قوم تھی بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو دریاں اور سمندر کی کنارے رہتا تھا ان کی گزر اوقات مچھلیوں پر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آدمائش فرمائی پورے ہفتے مچھلیاں بہت کم آتیں اور ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتیں کہ سمجھانے کے لیے ارز کرتا ہوں بعد مفسرین نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھیں کہ اتنی مچھلیاں آتیں کہ پانی نظر نہیں آتا اب وہ کہتے کہ ہفتے کے دن تو مچھلی کا شکار حرام ہے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے تو وہ سبر کرتے اور باقی دنوں میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں گزر اوقات بھی مشکل ہو جاتے ہیں کچھ عرصے تک وہ سبر کرتے رہے پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے انہوں نے ایک ناجائز تدبیر کی وہ تدبیر یہ کی کہ اس دریا کے قریب اس سمندر کے قریب انہوں نے نہریں کھو دیں اور نہریں کھو د کر اپنے علاقوں میں بڑے بڑے طالعب بنائیں اب کیا کرتے ہفتے کا دن آتا تو نہر کا مو کھول دیتے جیسے یہ نہر کا مو کھول دے تو پانی سمندر سے دریا سے گزر کر طالعب میں جمع ہو جاتا وہ پانی سے وہ طالعب بھر جاتے بڑے بڑے طالعب تھے اور وہ مچھلیوں سے بھر جاتے اب وہ مچھلیاں دوبارہ واپس نہ جا سکیں اس لیے نہر کا مو بند کر دیتے پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے جب حضرت دعود اللہ نبینا و علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو یہ تو حرام ہے یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں ہفتے کے دن ہم صرف دو کام کرتے ہیں نہر کا مو کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر کے وہاں نہر کا مو بند کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہی تو مچھلیوں کا شکار ہے جب مچھلیوں کو تم نے تالاب میں خید کر لیا تو شکار تو ہو گیا تو کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم تو یہ کام ستر سال سے کر رہے ہیں ستر سال ہو گئے تھے اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب آ جاتا ستر سال سے یہ ہمارا معمول ہے تو اس قوم میں بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا انہوں نے بستی کے اندر دیوار کھیج دی اور کہا کہ ہم اپنے گھر اپنے سارے سامان الگ کرتے ہیں تو ان سے ہم باتچیت نہیں کریں گے کہ کہیں تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے تو وہ الگ رہنے لگے اور جو گناہگار لوگ تھے وہ بستی کے دوسری طرف بیچ میں دیوار تھی ایک دن شبو یہ نیک لوگ اٹھے تو کہا کیا بات ہے کوئی آواز نہیں ہے چولا اگر جلے گا تو دھوان اڑے گا کوئی دھوان اڑتا ہو نظر نہیں آتا دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو پوری بستی میں بندر ہی بندر تھے یہ بندر گئے تو یہ بندر ان کے قریب آتے ہیں یہ بندر تو بن گئے تھے لیکن پہچاننے کی ان میں صلاحیت تھی یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ان کو لپٹ لپٹ کر یہ روتے اور رشتہ دار ان سے کہتے ہیں ہم نہ کہتے تھے گناہ مت کرو تم نہیں مانتے تھے تو وہ سر کے اشارے سے وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں واقع ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین دن کے بعد یہ سب خلاق ہو گئے حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے وہ بندر یا خنزیر یا کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لے تو تین دن سے زیادہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے یہ بات نہیں ہے بندر تو ایک جانور پہلے سے ہے جس قوم کو بندر بنایا گیا وہ قوم حدیث پاک کے مطابق مسلم شریف کی روایت کے مطابق وہ قوم تین دن کے اندر حلاق ہو گئی یہ لوگوں کی غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے قرآن کے نور سے دور ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آئے اس کی نسل باقی نہیں رہتی تو وہ نسل چل ہی نہیں سکتی فرمایا وَلَقَدْ اور بے شک عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ سبت مانے ہفتے کا دن سٹڈے فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن کے بارے میں جن لوگوں نے سرکشی کی تم انہیں جانتے ہو فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا لہم ان لوگوں سے قُونُو ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِين دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ قِرَدَةً مانے بندر ہم نے انہیں بندر بنا دیا فَجَعَلْنَا پس ہم نے کیا اس واقعے کو نکالا نکال کہتے ہیں عبرت اس واقعے کو ہم نے عبرت بنایا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ان لوگوں کے لیے جو اگلے ہیں وَمَا خَلْفَا اور جو پچھلے ہیں یعنی یہ واقعہ اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے واقعہ عبرت ہے اب دیکھیں یہ جو بندر بنا دیئے گئے یہ کوئی مشرق یا کافر یا یہودی عیسائی نہیں تھے یہ بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل توریت کو ماننے والے تھے یہ یہودیت تو بات کی پیداوار ہے توریت میں بھی اسلام ہے انجیل میں بھی اسلام ہے زبور میں بھی اسلام ہے قرآن میں بھی اسلام ہے ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ فرمائی تو یہ مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو ان پر عذاب آیا آپ مجھے بتائیے ہم خود غور کریں جب وہ ایک گناہ کریں تو عذاب آ جاتا ہے ہم دن رات سے کڑوں گناہ کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ حرام کام نہیں کر رہے ایک تدبیر کر رہے ہیں اور اپنی غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شکار نہیں کر رہے ہیں ہم تو تالاب میں مشلیاں لے رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں پکڑ لیا گیا ہم تو جان بوجھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں نمازیں غذا کرتے ہیں مسلمانوں کی دلازاریاں کرتے ہیں حرام کمائی کرتے ہیں رشوت کا لینا دینا سود کا لینا دینا اور ماما کی نافرمانی کونسا ایسا گناہ ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے جان بوجھ کا سمجھتے بوجھتے بلکہ نعوذ باللہ میں ذالک ایک بڑا خطرناک گناہ ہے وہ بھی اب یہ عام ہو گیا ہے وہ گناہ اس قدر خطرناک ہے کہ بسا اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے وہ گناہ ہے گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ امرض عام ہو گیا فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں باجے سنتے ہیں بے پردگی ہو رہی ہے شادی کے ناجائز رسومات ہیں گناہ کر رہے ہیں لیکن کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھیں جو غلط ہے اس کو غلط تو تسلیم کریں یہ ڈبل گناہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائیں کیونکہ بسا اوقات بعض ایسے گناہیں جو حرام قطعی ہیں حرام قطعی جو گناہ ہیں یہ گناہوں کی ایک قسم ہوتی ہے اس گناہ کو جو گناہ نہ سمجھے وہ کافر ہو جائے گا مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے نماز نہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں تو کافر ہو جائے کوئی شخص شراب پیتا ہے خمر پیتا ہے اور وہ اسے حلال سمجھتا ہے اور سود کو پروفٹ سمجھتا ہے سود کو کہتا ہے سود نہیں ہے تو سود حرام قطعی ہے اس کو حلال سمجھنا کفر ہے تو حرام کو حرام سمجھنا گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے ذرا سوچیں کیا یہ واقعہ ہمارے لئے عبرت نہیں ہے وَمَوْعِ وَتَلِّ الْمُتَّقِينَ اور یہ واقعہ ہم نے بنایا تمام لوگوں کے لئے نصیحت لیکن یہ نصیحت کن کے لئے فائدہ مند ہے لِلْمُتَّقِينَ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں فریزگار ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے مرنے کا تصور عطا فرمائے سب یہیں رہ جائے گا نہ دوست کام آئے گا نہ والدین کام آئیں گے نہ رشتہ دار کام آئیں گے جن دوستوں کی وجہ سے جن رشتہ داروں کی خاطر گناہ کیے ہیں اللہ کے غضب سے وہ نہیں بچا سکتے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خود بھی نورِ قرآن سے منور ہوں دوسروں کو اس کی دعوت دیں جب ہم کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں علمِ دین کی دعوت دیتے ہیں ایک جملے پر الحمدللہ حدیث پاک کے مطابق ایک سال کی عبادت کے سواب دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ دعوت خوب خوب دینی چاہیے میسج کے ذریعے فون کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے گھر گھر جا کر ہو سکے تو وہ پمفلیٹ حاصل کر کے گھر گھر پہنچائیں اپنے رشتہ داروں کو پہنچائیں جنہیں آپ وہ پہنچا نہیں سکتے انہیں ٹی سی ایس کر دیں انہیں آپ کا جذبہ ہو کہ کوئی شخص نہیں بھی آ سکتا کم از کم میرا پیغام پہنچ جائے قرآن کا پیغام پہنچ جائے کبھی بھی اسے موقع ملے گا وہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کی دعوت عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی دعوت کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالہ مال فرمائے اور ہم نے نام تو رکھ دیا خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں و تمام مسلمانوں کی زندگیاں خوشگوار فرما دے اور دونوں جہاں کی سلامتی اور کامیابی عطا فرمائے و ان اور یاد کرو جب قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقوم ہی اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحو بقرہ بشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے زباہ کرو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قتل ہوا اور قوم نے یہ سوال کیا کہ اس کا قاتل کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے زباہ کرو تمہیں قاتل کا علم ہو جائے گا قالو وہ بولے اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہم سے مذاک کرتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین آپ نے فرمایا میں نادان بننے سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ مذاک کرنا چھٹا کرنا یہ نادانوں کا کام ہے انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہیں اب انہیں حکم تھا کہ کوئی بھی گائے زباہ کریں انہیں قاتل کا علم ہو جائے گا مگر انہوں نے سوالات کیے وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کیجئے وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہے جو نہ بوڑی ہے اور نہ بچی ہے فارد کے معنی بوڑی بکر کے معنی بچی عوانم بین ذالک نہ بوڑی ہے نہ بہت چھوٹی ہے عوانم بین ذالک اس کے درمیان ہے یعنی جوان گائے ہیں ففعلو پس تم کرو ماتو مرور جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اب ان کے لئے کافی تھا کہ وہ ایک جوان گائے کو زباہ کر دیتے خالد علنا غباکا وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کیجئے یبیل لنا ما لونها وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے لونها اس کا رنگ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَقَرَةٌ صَفْغَا وہ پیلی گائے ہے فَاقِعُ اللَّوْنُهَا اس کا رنگ گہرہ پیلا ہے تَسُرُّ النَّاظُرِين اور یہ پیلا کلر یہ پیلا رنگ دیکھنے والوں کو برا نہیں لگتا بلکہ دیکھنے والوں کو یہ خوش کر دیتا ہے جب انہوں نے یہ سنا کہ جوان گائے ہیں پھر جب یہ سنا کہ پیلی گائے زبا کرنی ہے یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے پیلی گائے تو کبھی دیکھی نہیں اور وہ بھی ڈاک یلو کلر کی گائے بہت گہرا پیلا کلر ہو اور پھر ایسی گائے نگاہ کو بھی اچھی لگتی ہو قَالُدْعُ لَنَا غَبَّكَ قُبُلِے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِدْ وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے اِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَعَ عَلَيْنَا بے شک گائے ہم پر مُشتبہ ہو گئی گائیوں میں ہمیں اب شبہ پڑ گیا ایسی گائے کی تفصیل مزید بتائیں یہ گائے ہم کہاں سے حاصل کریں وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ بے شک ضرور ہم اس گائے کو پا لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی اس گائے کو نہ ڈھونڈ سکتے جب کوئی شخص اپنے کام میں انشاءاللہ کہے تو اللہ تعالی اس کا کام آساند کر دیتا ہے قَالَ إِنَّهُ يَقُونُ إِنَّهَا بَقَرَ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے لَا ذَلُولٌ تُثِیرُ الْأَرْدَ زمین میں حل چلانے کی خدمت اس سے نہیں لی گئی وَلَا تَسْقِ الْحَرْضِ اور نہ ہی اس گائے نے کھیتی کو پانی پلایا ہے مُسَلَّمَتُن بے عیب ہے لَا شِیَتَ فِيهَا اس میں کوئی داغ نہیں اب گائیں کی مکمل تفصیل ہو گئی جوان گائے ہو پیلی گائے ہو اس نے کبھی کھیتی میں حل نہ چلایا ہو نہ کھیتی کو کبھی سیراب کیا ہو پانی پلایا ہو اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو اگر آپ کوئی بھی کلر کی گائے لیتے ہیں اگر ریٹ کلر کی گائے لیتے ہیں تو اس میں کبھی سفید یا بلیک کلر کے تھبے ہوتے ہیں یا وائٹ کلر کی لیتے ہیں تو بلیک جو ہے اس میں داغ ہوتے ہیں یا مکمل پیلی ہونی چاہیے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک گائے زبا کرو خود انہوں نے نبی سے سوالات کر کے اپنے لئے مشکلات پیدا کی اور یہ قائدہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام سے سوالات کرنا اور خصوصاً سوالات کرنا بحث کرنے کے لیے یہ نادانی ہے اور مشکلات کا باعث ہے قَالُ الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقُ اب انہیں اپنی نادانی کا احساس ہونا چاہیے مگر یہ سے زدی قوم تھی کہ کہنے لگی اب آپ نے درست بات ہمیں بتائی پس انہوں نے اس گائے کو زبا کر دیا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ زبا کرنے کے قریب نہ تھے انہیں زبا کرنے کا ارادہ نہ تھا مگر مجبور ہو کر اس گائے کو انہوں نے زبا کیا وہ گائے کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گائے ایک نوجوان کی تھی اور اس گائے کا قصہ مفسرین نے اس طرح لکھا کہ ایک نیک صالح شخص تھے اللہ تعالی نے انہیں الہام فرمایا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے تو وہ اپنی گائے کے بچے کو لے کر آپ جنگل میں گئے اور جنگل میں اس گائے کو چھوڑا اور کہا ہے مالک کو مولا یہ گائے میں تیرے سپرد کرتا ہوں پھر آپ آ گئے اور انتقال ہو گیا جب آپ کا بچہ جوان ہوا تو یہ نوجوان اپنی ماں کا بڑا فرموردار تھا اپنی آمدنی کے اس نے تین حصے کیے تھے ایک حصہ وہ اپنی ماں کو دیتا ایک حصہ اپنی ذات پر خرج کرتا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا اپنی رات کے اس نے تین حصے کیے ایک حصے میں آرام کرتا ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا یہ نوجوان جب جوان ہوا تو مانے کہا بیٹا گائے جنگل سے لے کر آؤ یہ جنگل میں گیا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی وہ گائے اس کے ہاتھ میں آگئی وہ گائے لے کر آیا ماں نے اس سے کہا یہ گائے جا کر بازار میں بیچ کر آؤ یہ بیچنے کے لیے گیا اور فرمایا کہ جب سودہ ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر مجھ سے کنفرم کر لینا تین دینار اس نے قیمت رکھی اور سودہ ہو گیا گہاک رقم دینے لگا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا گہاک نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ اس کی ڈبل قیمت لے لیں تین کے بجائے چھے لینے اس نے کہا نہیں میں اپنے ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں گائے نہیں دے سکتا گھر پر آیا تو ماں نے کہا بیٹا اب اس کی قیمت چھے دینار کر دو اب اگر کوئی گہاک آئے تو سودہ ہو جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور کرنا قیمت چھے دینار کر دی اور وہی گہاک پھر آیا اور سودہ تیہ ہو گیا اس نے کہا کہ مجھے گائے دے دو اور یہ قیمت لے لو کہا ماں سے مشورہ کروں گا گھر نے کہا چھے نہیں بارہ دیتا ہوں تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری ماں کے پاس آؤں تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آخر کار وہ اپنی ماں کے پاس آیا ماں نے کہا بیٹا یہ گھر انسان نہیں بلکہ فرجتہ ہے اب یہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ بتاؤ کہ ہم گائے ابھی بیچیں یا نہ بیچیں اور جب بھی بیچیں تو گائے کی کیا قیمت مقرر کریں جب وہ پھر بازار میں گیا تو وہ فرجتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس فرجتے نے کہا بیٹا ابھی اس گائے کو مت بیچنا بنی اسرائیل تم سے یہ گائے خریدیں گے اور گائے کی قیمت تم یہ مقرر کرنا خال بھر سونا دیا جائے اب یہ بنی اسرائیل جب دھونتے دھونتے یہ گائے کو لینے کے لئے آئے تو یہ دنیا کی واحد گائے تھی جو پیلی گائے تھی اس کا رنگ بہت زیادہ پیلا تھا لیکن دیکھنے والوں کو بہت پیاری لگتی تھی یہ جوان گائے تھی اس میں کوئی عیب نہیں تھا اس میں کوئی کسی اور کلر کا داغ نہیں تھا اور اس نے کبھی کھیتی پر حل نہیں چلایا تھا اور نہ ہی کھیتی کو سہراب کیا تھا نہ اس پر کوئی کبھی سوار ہوا تھا جب انہوں نے قیمت پوچھی تو تین دینار اس پر گائے کی قیمت تھی نوجوان نے کہا کہ اس گائے کی قیمت خال بھر سونا ہے تو بنی اسرائیلی ناراض ہو کر چلے گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے پھر ڈھونڈتے رہے آخر کار انہیں یہ گائے خال بھر سونے کے عوض خریدنے پڑی اس نوجوان کو اللہ تعالی نے دنیا میں یہ صلح عطا فرمایا مفسرین فرماتے ہیں یہ اس کی ماں کی خدمت کا صلح ہے اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ماں کا کہنا مانا اس لئے اللہ تعالی نے اس کی صلح عطا فرمایا